السلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَهُ فِي لَعِلَةِ الْقَدْرِ عزیز آنِ اگرامی قرآنِ مجید فرقانِ حمید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو آخری نامہ آخری خط اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نام لکھا اور اس نامے کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو ہر وہ ہدایت فرما دی ہے کہ جو ہدایت تا صبح قیامت ان کے کام آئے گا کوئی مسئلہ اس کے اندر ایسا نہیں رہ گیا جو اللہ پاک نے نابیان کیا اس کی تفصیل پھر آگئی احادیث کے اندر آگئی پھر فقہہ نے اس کے اوپر کام کیا پھر صلحہ امت نے اس کے اوپر کام کیا ورکہ کام بڑھتا ہی گیا تو اب یہ بات سمجھنے کی یہاں پر ہے کہ اس قرآن مجید کے ساتھ جو اس مہینے میں ہم کرتے ہیں وہ شاید ہی کوئی اور امت کرتی ہو اپنی کتاب کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم اس مہینے میں قرآن مجید پر ہوتا ہے اور بالکل ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں یہ کیا لے کر آتی یا تو یہ تراویہ کے اندر قرآن مجید ایک ختم بن جاتا ہے کہ تراویہ پڑھتے جاؤ اور قرآن مجید ختم ہوتا چلا جائے ایک کام بھی یہاں صبح شام صرف تلاوت کر لی جاتی ہے اور جان ٹھڑائی جاتی ہے برک ہے تلاوت بھی ایک اچھی چیز ہے لیکن سیکھنے سکھانے کا جو علم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ علیہ وسلم خلفہ راشدین کی بہت کم روایہ آتی ہیں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی ہے وہ بڑی زبردستر وہ کہتے اللہ تعالی بشک اس کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو رفت عطا فرما دے گا بلندیوں پر چلی جائیں گی وہ قومیں افراد بھی صرف قومیں نہیں افراد بھی اور کچھ کو پستی کا شکار کر دیتا ہے جو چھوڑ دیتی ہیں وہ پستی کا شکار ہو جاتی ہے اس لیے ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید صحیح نہیں پڑتے نہ ہم قرآن مجید کا کوئی حق ادا کرتے اس کا پہلا حق جو ہے نا وہ تلاوت ہے تلاوت اس وقت پوری دنیا کے اندر چھوڑ کے فرسٹ جو نا کسی بھی رائٹ ہوتا ہے وہ کسی شیکر لکھی ہوئی کا ریڈنگ ہوتی ہے اس کی تلاوت تو کی جائے سب سے پہلے اب تلاوت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے کسی جگہ پر تو درس قرآن اتنے ہو رہے ہیں تنظیم میں اسلامی جماعت تحریک درس پہ اتنا زور ہو گیا بھی تلاوت جاتی رہی ہے اور کسی جگہ پہ تلاوت پہ اتنا زور ہو گیا بھی اس کے افہام اور تفہیم جاتا رہا یعنی وہ دو طرح کی جماعتیں بنی اور ان کے انتیجے کے اندر ہمارے تفرقہ آبادی جب شروع ہوئی تو اس کے اندر ایک نے ایک شاہ کو زیادہ اہمیہ دے لی ایک نے کام دے لی نتیجہ تن قرآن مجید کا ایک طرف سے ایک حق ادا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے دوسرا حق نہیں ادا ہوتا کام فراب ہوتا چلا جا رہا ہے اب جب تک امت کو یہ پہلے نہیں بتائیں گے پہلے اس کا پڑنا بھی تو واجب ہے وہ کون پڑے گا اس کو لیکن اصول سے کوئی نہیں پڑتا اور اب ہماری صورتحال یہ ہوگی بھی قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سب سے اچھا آدمی اس کو مانا جاتا تھا جس کا قرآن مجید سب سے اچھا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر لوگ قرآن پاک سکھا کرتے تھے نبی کے پاس یہ نہیں مسئلہ آ جاتے تھے لوگ پوچھنے کے لیے بھی جناب ہمیں بتا دیں کہ شلوار کتنی اونچی ہونی چاہیے اور فلاں کام کیا ہونا چاہیے چھوٹے موٹے مسائل نبی سے نہیں پوچھے لوگوں نے وہ خود با خود لوگوں میں سکھتے اندر جو چیز تھینا انسانوں کے کہ انسان بدلنا چاہیے یہ مسائل تو پھر بھی اللہ درگزر کر دے گا بندے نہیں بدلتے اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کرپشن کا رونا رو رہے ہیں ایک حکومت جاتی دوسری آ جاتی کیسے ختم ہوگی کرپشن کرپشن کا تعلق انسان کے ظاہری عمال سے کوئی نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ اس کے اوپر لگا دیں اور وہ بندہ جو ہے وہ اس کو روک لے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا نہ کوئی قانونی اس کو پکڑ سکتا ہے وہ قانون کو ہی موم کی ناک بنا لے گا جدھر چاہے گا قانون کو منڈ کر لے گا سارے پانچ ساتھ چور ملیں گے وہ مل کے قانون کے اندر ترمیم پیدا کر لیں گے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اس کا کرپشن کا تعلق خالصتا بندے کے قلب کے ساتھ ہے کہ بندہ اندر سے بادنوان نہ ہو باہر اس کے جو مرضی کرپشن ہوتی رہے اس کے ساتھ والے ساتھی اپنا آفیسز کے اندر حرام کمائیں رشوت کھائیں جو مرضی کریں یا اس کے ساتھ والی دکانیں ہیں فیکٹری آئیں وہ غلط چیزیں بیچتے پھریں یہ نہ بیچے یہ کرپشن اس کے قلب کا معاملہ ہے قلب جب تک ٹھیک نہیں ہوگا اتنے دنے تک کچھ نہیں ہوگا اور قلب کا سارا تعلق جو ہے وہ قرآن مجید فرقانے ہمی سے جب تک قرآن مجید اپنا نور لے کر کسی آدمی کے قلب میں داخلی نہ ہو جاتا اتنی دیر تک آدمی جو مرضی کر لے وہ گناہ کی زندگی بسر کرتا رہے گا بظاہر وہ لوگوں کو نظر آئے گا اچھا ہے نیک ہے متقیل ایک اندر اس کے جو اس بات چل رہی وہ غلط سے غلط چلتی جا رہی ہوگی اس لیے پہلی چیز جو ہے وہ قرآن پاک سے تلاوت جو ہے نا تلاوت اس کا حق ادا کریں بھی تلاوت کرنی ہم نے قرآن دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر کی کچھ چند واقعات میں آپ کو سناتا ہوں اس کا صرف سادہ ترجمہ تاکہ وقت ضائع نہ ہو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عسید بن حضیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رات یہ وقت سورہ بکرہ تلاوت کر رہے تھے رات کو سورہ بکرہ تلاوت ہو رہی تحجت کے وقت صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کو حفظ قرآن دیتا ورنہ پہلی کھیب جو حضور نے تیار کی ہے وہ ساری حفاظ قرآن کی تھی کب حافظ ہی حافظ بچے چھوٹے حافظ بڑے حافظ ہر بندہ حفظ پہ لگا ہوتا تھا حفظ ہی ختم ہو گیا جب تک کسی بچے کو کسی کتاب کا مین ٹیکس یاد نہ ہوتا کتن دیتا تک وہ اس کی ایکسپلیٹینشن بھی نہیں کر سکتا دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو ہم کلیر رٹا دیتے ہیں اے سکیئر پلس بی سکیئر پلس یہ رٹاتے ہیں ہم پھر کمیسٹی کا بچہ ہو اس کو فارمولاز اور ریڈیکل اور ویلنسی ہیں جو وہ ساری اس کو سکھا دیتے ہیں یہ سب جیدہیں مساواتیں حال کرنی فیزیکس کے اندر یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانا ہوتا ہے نقش کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ چیزیں بھولینا اس لیے امت کا سلیبس امت کا جو نصاب اللہ نے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا وہ قرآن پاک ہے جب تک یہ سلیبس حفظ دینا ہوگا اتنے در تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ جو مرضی کرے قرآن کبھی آگے سے پڑھے گا پیچھے سے کبھی سورہ یاسن پڑھ لی پانچ سورہ نکال لیا وہ اس کو پڑھ لیا اپنا گزر اوقات کیا یہ اس سے نہیں ہونا سورہ ملک رات کو پڑھ لی دو چار سورتیں دم کرنے کے لیے رکھ لی اس سے فائدہ حاصل کچھ نہیں ہونا جو امت مرضی کر لے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت فرمائی جب تک ان صحابہ کرام کی درد پر ہم نہیں آئیں گے اتنے دردہ کام نہیں بننا جو مرضی کر لے امت نبی کے شگردوں کی طرح کے شگرد بننا بڑھے گا پھر بات بنے گی فرمایا یہاں پر وہ فرمایا کہ ایک دفعہ وہ رات کے وقت سورہ بکرا تلاوت کرے پاس ان کا گھوڑا ان کے پاس بندہ ہوا تھا اور گھوڑا اچانک اچھلنے لگا وہ خاموش ہو گئے وہ گھوڑا بھی تھیر گیا نہیں اچھلا پھر انہوں نے تلاوت شروع کی پھر گھوڑا اچھلنے لگا پھر انہوں نے چھپ خاموش ہو گئے وہ پھر ٹھہر گیا انہوں نے پھر پڑا پھر گھوڑا بدھ کے کبھی ادھر ادھر اپنی آوازیں نکالے گھوڑا وہ سمجھے بھی گھوڑے کو کیا ہوتا جاتا ہے وہ فارق ہوئے تو ان کا بیٹا قریب ہی یحجیہ پڑا ہوا تھا انہوں نے اس اندیشے سے بھی میرے بیٹے کو یہ گھوڑا نہ کچھل دے یا کوئی نقصان نہ پہنچا دے انہیں قرآن مجید پڑھنا جو ہے وہ ترق کر دیا جب انہوں نے جب انہوں نے اسے دور کیا گھوڑے کو دور کر دیا بچہ لگ کر دیا تو پھر انہوں نے اچانک ان کی نظر آسمان پر پڑی آسمان پر ایک شامیانہ نور کا تناب ہوا تھا نور کا شامیانہ ٹینٹ الا گیا بہت بڑی کنوپی نور کی دور دور تک نائے بائیں آگے پیچھے نوری نور اللہ اکبر قبیرہ اور اس کو ایسے لگا جیسے کہ اس کے اندر چراغوں کی روشنی ٹمٹ مارے اس کے اندر ستارے اور چراغ اس طرح روشنی دیکھے صحابی نے انہوں نے کہا اللہ اکبر یہ کیا اور صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے آپ لحسات السلام کو وہاں پر جا کر بتایا کہ یا رسول اللہ رات یہ معاملہ ہوا ہے بچہ پاس تھا گھوڑا بھدکا تین دفعہ میں نے پڑھا پڑھنے کے بعد جب اچانک اسمات پہ نظر پڑھی وہاں تو شامیانا نور کا ایک لگا ہوا تھا لائٹیں اس کے اندر چلیں اور وہ نیچے آرہا تھا پھر میں دیکھا اوپر چڑھنا شروع ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اور کچھ نہیں کہا آپ مرے اکرہ یا ابن حضیر اکرہ یا ابن حضیر ابن حضیر قرآن پڑھتا رہتا اوہ ابن حضیر تو قرآن پڑھتا ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہے میں ایسے پڑھتا میں تو بچہ پاس تھا قریب تھا کوئی میرے بیٹے یحییٰ کو رون ڈالتے تو میں تو اس طرف متوج ہو گیا میں تو جب اس طرف دیکھا تو پھر یہ نکلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نہیں جانتا وہ کیا تھا پوچھا انہوں نے اللہ کے رسول سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تیری آواز کے قریب آگئے قرآن سنا تنہیں تجھ سے انہوں نے وہ یہ نہیں یہ نہیں ہو رہا تھا وہاں کچھ اور ہو رہا تھا صحابی اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا تھا ذکر میں ایسا آنک پڑھ رہا ہے قرآن مجید اپنے اللہ سے اس کی لو لگی ہوئی ہے قرآن مجید عربی بھی تھا قرآن پڑھتا ہے تو اپنے دل پہ بھی نازل ہوتا ہے اپنے کانوں کو سنانا چاہیے قرآن قرآن مجید تلاوت کرنی چاہیے تلاوت یہ نہیں کہ موہ کے اندر اس کو پڑھنا ہے موہ کے اندر پڑھنا بھی ہے کہ دیکھیں لیکن اپنے آپ کو سنائے لوگوں کو سنانا کہے انسان اگر اپنی صلاح کرنی تو اپنی بات کو زہر آئے اور یہ جدید سائنس مانتی ہے اگر آپ سے کوئی گناہ نہ چھوڑتا روز اپنے آپ کو کہیں کہ اوہ کاشف اوہ غافل اللہ کی یاد سے موڑنے والے اس گناہ سے کو چھوڑ دے ورنہ خدا کی پکڑ تجھ کو آ جائے گی اور ایک دن تو قبر کے دھیر کے اندر وہاں ہوگا اور سامپ اور بچھو تجھے کارٹ کھائیں گے روزانہ سات دفعہ مراقبہ کر کے کوئی گناہ نہ چھوڑتا اگر بندہ اپنے آپ کو سنائے تنہائی کے لئے اور اپنے آپ کو کہے چھوڑ دے کب تک تو کاشف علی غفلت پہ پڑا رہے گا کتنی دیر تک خدا سے دور رہے گا یہ جہنم کی آگ تیرے نزدیک آ گئی ہے تجھے چھو رہی ہے تو کہاں پر کھڑا ہے تو دیکھ تو صحیح یہ جہنم کا گھڑا ہے جہاں پر اپنے آپ کو کرے نہ تم بھی رات سات دن ہی گزریں گے آپ دیکھیں گے سات دفعہ سات راتے ایک تالیس دن کر لے تو بلکل ٹھیک ہو اپنے ہی نفس گناہ چھوڑنے پر مادہ ہو جائے گا آستہ آستہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے اس کے اندر سے رہ جائے گا آپ نے فرمایا تو قرآن سنا اپنے آپ کو اپنے آپ کو قرآن سنا اپنے آپ کو قرآن سنانا چاہئے بتاؤں گا میں آگے بیلہ السلام نے کیا قرآن نہیں اپنے آپ کو سناتے لوگوں کو کہتے سنائیں جا کے درس دینے شروع کر دیئے درسوں میں بیٹھ گئے کچھ سنا کچھ سنایا چل اپنے گھر کے در قرآن با آوازیں بلاند مترنم آواز مر گئی وہ ماں دادیاں بھی مر گئی امیہ بھی مر گئی جو صبح صبح قرآن مجید پڑھتی تھی گاپل بچوں کے پاس بیٹھ کے دادیوں نانیوں نے ہماریوں نے پڑھنا خود ہی آنکھ اٹھ جانی تھوڑی تھوڑی دیر بعد جب قرآن پڑھا جاتا ہے با آوازیں فرشتے آ جاتے اسی وقت جیسے یہ اس عید بن حضیر کے لیے آگئے فرشتہ آنا شروع ہو گیا اب گھر میں فرشتہ نہیں آتا شیطانوں نے ڈیرے ڈال لی گئے کالے جنات ہر بندہ کہتا جی پریشانی ہے گھر کے اندر دکھ ہیں مسئیبتیں ہیں جی ڈپریشن ہے رزق نہیں بڑھا بیوی ٹھیک نہیں رہ گئی بیوی کہتا ہی اور اچھا نہیں رہ گیا بچے ٹھیک نہیں ہیں بتمیزیاں ہو رہی ہیں گستاق ہیں دولت تو ہے اب سکون نہیں سکون کہاں سے ہے جنات اور شیطین نے تیرے گھر کو گھیڑ لیا کیوں جب فرشتے نہیں تیرے گھر کو محافظ فرشتے نہیں گیریں گے تو چور ڈاکو نے گھر کے اندر آنا ہے جب چوکی دار نہیں وہاں پر بیٹھا تو پھر چوروں نے آکے اندر ڈاکی ڈال لیں پھر وہ گھر بھی لوٹیں گے گھر میں بربادی بھی کریں گے عزتیں بھی لوٹ جاتے پیسہ بھی لوٹ کے لے جاتے تباہی ہو جاتی یہ عزت اور پیسہ سمجھلے لٹ گیا سارا کچھ مسلمان کا جب سے اسے اپنے گھر کے محافظ بند کر دی ہے جس گھر کے اندر تلاوت ہوتی ہو اور ٹی وی گانا ناج کچھ نہ ہو آپ دیکھیں گے اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو سکون ہوا جگہ دیکھے جا کر بڑے گھریں ایسے ابھی اللہ کی زمین سے ایسے گھر ختم نہیں ہوئے یقین جانے نہیں اس لئے قیامت بھی نہیں آ رہی قیامت کے نہ آنے کی ایک وجہ کہ ابھی زمین پر کچھ گھر اللہ کے حجت کے طور پر دلیل کے طور پر قائم ہے اور ان گھروں کے اندر ابھی بزرگ ہیں اور ابھی ان گھروں کے اندر کچھ نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے مطابق ڈھال لی ہوئی ہیں اس لئے ان گھروں کے اندر اور نبی علیہ السلام نے فرشتے تھے جو تیری تیری آواز سن کر تیرے پاس آگئے اگر تم پڑھتے رہتے اور وہی رہتے اور لوگ ان کو دیکھ لیتے اور ان سے مخفی نہ رہتے اللہ اکبر لوگ دیکھ لیتے علم الغیب آنکھ سے پڑھتا ہٹ جائے فرشتہ نظر آ جائے یہ بڑی منزل ہے جو مندہ پا لیتا ہے آپ نے فرمایا تو دیکھ لیتا تو پڑھتا رہتا اور اس وقت لوگ فرشتہ اتر جانا تھا ادھر گلیوں کے اندر دیکھنا تھا لوگوں صحابہ کرام نے بھی یہ نور کے فرشتے انسان کون سے پھر رہے ہیں آر پار ان کے جسم کے کوئی چیز نہیں خوبصورت حسین یہ کیا چیزیں ہیں یہ بڑی بڑی انسان دنگ رہ جاتا یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کیا ہے اتنی پکی سچی ٹھکی یہ روایت ہے افسوس ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اب یہ نہیں ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح آپ چلے گئے اور آپ نے فرمایا سنو اپنے گھروں کو کبرستان نہ بناو کیونکہ جس گھر میں سورہ بکرہ کی تلاوت کی جاتی یہ وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اب سارا دن ناچکانہ لگاؤ ہم سے پوچھ کر جاتے سورہ بکرہ لگاتے ہیں اپنے گھر میں وہ دو گھنٹے آدھا گھنٹہ بیوی نے لگایا بعد میں سارے کام الٹے جب آپ نے حکیم کی دعائی کھانے کے بعد اوپر سے باز پریزی کر لی مجھے بتائیں کہاں آئے گا فرشتہ فرشتہ آیا اس کے بعد جب گاند آیا تو وہ نکل گیا اور ایک بات یاد رکھے پیچھلے جنہیں بچہ پوچھتا تھا بھی میں قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہوں میں سے قرآن پڑھا نہیں جاتا میں نے کہا یار سارا دن تو میں تجھے دیکھتا ہوں گانے سنتا رہتا آتے گانے ڈریور تھا جاتے گانے صبح گانے شام گانے اور ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ خدا کا نور اور شیطان کی غلازت ایک برطن میں نہیں کٹھی ہو سکتی یا برطن کے اندر خدا کا نور رہے گا یا شیطان کی غلازت وہاں پر رہ گی دونوں میں سے ایک رہیں گے ایک طرف تم کو چننی پڑے گی سراسر موم ہو یا سنگ ہو جائے یہ دو کاموں میں سے یا موم ہونا پڑے گا یا سنگ ہونا پڑے گا یہ دل کے اندر کی بات ہے اپنے دل کے اندر جمالیں اللہ کا نور جب ہی آنا ہے جب یہ ٹی وی انٹرنیٹ یہ دوسری تیسری چیزیں ختم ہو جائے گا یہ حافظہ اللہ تیز کر دے گا نسیان ختم ہو جائے گا امام شافی رحمت اللہ حضرت وقیر نے ان سے گزارج کی بھی استاد محترم حافظہ جاتا رہا انہوں نے کہا بیٹا گناہ چھوڑ دے گناہ چھوڑ دے حافظہ ایسے ہی بندے کہتے ہیں کہاں سب بھولتا بڑھا ہوں اور بھائی میں اب کیا کہوں میں خود گناہگار ہوں میرا اپنا حافظہ دی رہا گیا ہم سب گناہگار ہوں کی ایک لینہ فوج ہے ہم سب مجرم ہیں جو اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہیں اور ہم سب پہ قیامت آگئی کہ ہم اب اللہ کا دین بھول گئے جو اس کے دیشتان ہمارے اوپر آگیا اور دین ناس ہوتے یاد رہتی کون مسلمان تھا ہمارے ایک استاد ہوتے ہیں اللہ نے جنت الفردوس میں جگہ دے میں نے ان سے کہنا استاد جی آپ کو پورا قرآن مجید آتا ہے مجھے کہنا آتا ہے تو میں ان سے پوچھتا تھا یہ آپ رضانہ سورہ بکرا پڑھتے ہو کہتا ہے رضانہ پڑھتا ہوں میں نے کہا یہ رضانہ سورہ بکرا آپ کیسے پڑھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے بندے ہم انڈیا میں ہوتے تھے تو وہاں یہ بات کہی جاتی تھی کہ اسے اگر کوئی کہتے ہیں ہمارے ابباجی سے کہ یہ ڈائی سپارے میں نے یاد کیے ہوئے ہیں تو کہتا ہے ڈائی سپارے تو ہندو بنیے کو بھی یاد ہیں تمہیں مسلمان وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں یہ رواج تھا یہ بات کہی جاتی ہے کہ ڈائی سپارے تو ہندو بنیے کو بھی یاد ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے اوپر جب اتراز کرتے تو قرآن پڑ پڑ گئی اتراز کرتے اتنے سوارے تو اس کو بھی یاد ہیں سورہ بکرا مطلب یہ تھا کہ تم اپنے گھر کے اندر اس کی تلاوت کرو اس کے مفہوم معنی سب سمجھو اور تلاوت ہے کہ پہلی چیل پہلی شاید تلاوت آپ نے فرمایا تلاوت تلاوت ہی نہیں ہوتی کون ڈائس پارے روز پڑے ہے کسی کے پر ٹائم بندے کسی کو کہہ دے آپ نے ڈائس پارے پڑھنے کہتے ہیں کہ آج سب بڑی لمبی ہوتی ہے کوئی تھوڑی تھوڑی کر کے ہم سارے پڑھ لیا کریں اللہ اکبر دائی تین گھنٹے کی فلمیں ڈیٹڈ دو دو گھنٹے کے پیکج انٹرنیٹ فیس بک پہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے چوبیس گھنٹے آن لائن بھی کوئی تصویر ضائع نہ ہو جائے جو میں نہ دیکھو ہر شہ میری نظر سے گزر کے جائے کہ دنیا کے اندر تماشے کیا ہو رہے ہیں نئی انجیرنگ کونسی آگئی ہے نئی چیزیں کھانے کی پکانے کی خواتین کو یہ بیماری رگی جاتی وہ ادھر مسروف رہتی ہیں ہر گھنٹے بھی اپ ڈیٹ رہے ہیں بھی حکومت نے جو کرپشن کی اس کا ہمیں پتہ چلتا رہے اور میں سب سے پہلا بندہ ہوں جس کو اس بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز تو بیٹا آگئی ہے بریکنگ نیوز تو آگئی ہے اور تم لوگ بلکل غفرت کے اندر ہو اللہ نے فرمایا بریکنگ نیوز تو تجھے میں نے بتا دی کہ بندہ تم غفرت میں ہے تیرا تھوڑا وقت رہ گیا دنیا کے اندر سے جانے کے لیے کتنے لوگ ہیں رات ہی ایک دوست کا پیغام آیا بھائی جان کہتا نماز پڑھ کے بس سہری کر کے سوئے جوان بھائی اٹھائی ایسے بیس تیس سال کے چالیس سال کے اٹھائی نہیں بس لے ٹک بڑا پوچھا لائے دیکھا بھائی مر گیا ایک بلکل بائیس سال کا نوجوان بتایا کہ بلکل اچھا بھلا تھا کھانا کھا رہا تھا دوسرے دوست نے خبر دے نہیں کہتا میرا بھی بھائی مر گیا پوچھا کیا ہوا کہتا بلکل ہارٹ ٹیک ہوا بائیس سال کے لڑکے کو حسطہ لے کر گئے بھائی مر گیا اب وہاں پر جا کے اللہ کی بارگاہ میں دونوں پیچ ہو گئے خدا پوچھے گا ابھی بالگ ہونے کے بعد تُو نے اپنی زندگی کین کاموں کے اندر صرف کی ذرا مجھے اپنی داستان سنانی شروع کر حکم ابن آدم کو فرمایا قدم نہیں اٹھانے دے گا وہاں سے اسے پوچھے گا حکم بیان کر بتائے تُو نے وہاں پر دنیا کے اندر کے بھائی یہ بات کیا کہ چھپ ہو جائے کیا بتائیں گے سنائیں نا اپنی داستان کہاں سے شروع کریں گے میں اور آپ کیا خدا کو ہم وہاں پر جا کر بتائیں گے بھی یا اللہ ہم نے یہ گناہ کیے تھا زندگی یہاں سے شروع کی تھی کہ پہلی جب ہماری آن کھولی تو ہم نے یہ گناہ کرنا شروع کیا اپنی یاد آشتیں کہاں سے شروع کریں گے شرارتوں سے بدماشیوں سے گناہوں سے بدکاریوں سے فہاشیوں سے کس سے داستان شروع کرنی یا اور کچھ نہ کریں کچھ نہ کریں آپ بالکل ٹھیک تھے کوئی گناہ نہیں کیے لیکن ایک بات سب کی پکی ہے ہم اپنی بات کا آغاز غفلت سے تو کریں گے غفلت سے اللہ پاک سے کریں گے کہ ہاں یا اللہ تیری آج سے میں غافل رہا مجھے نہیں پتا چلا کہ مجھے اپنی غفلت کو دور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا میں تو چھپ کر کے لگا رہا اپنی دنیا کے مند کچھ بھی نہیں کیا پڑائی میں دل لگا لیا بچے نے لیکن غفلت میرا کتنے ایک نوجوان عورت تھی بلکل اسے کہا گئے خاتون نکے نیکی کا کوئی کام کر یہ بھی دو چار پان سال کی پرانی بات ہے اس نے اسے جب بات کی اس نے کہا میرا بھی بہت وقت پڑا ہے میں کہا ایم ایسی کرنے والی بس یہ چند دن کی بات ہے بزار جا رہی تھی لگا اس کے اندر ٹرک دماغ ہی پہلے نکل کے باہر کوئی نے کہا تو بڑی ذہین ہے دماغ کا صحیح استعمال کر کہتے ہیں ایم ایسی کروں گی پھر ہی دناؤں گی دین کی طرف دماغ ہی باہر نکل کے آو جاکت اللہ نے کہا یہی دماغ تھا جس میں ایم ایسی تُو نے کرنی تھی یہ بائیو کمیسٹری فیزیکس کاؤنٹنگ یہ ساری تُو نے یہ پڑھانی دی اور پڑھ نہیں دی کون آدمی جو اپنے بچوں کا حفظ قرآن اس کو ہی کراتے ہیں جو بچہ بچارہ اس طرح کا مذہور ہو کون اور ہر ایک باپ کو یہی لگتا ہے کہ اگر میں نے دین پڑھا لیا اپنے بچے کو یہ دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہوگا ہے اس کا فیصلہ بات نے کر لیا اللہ اکبر آو ایمان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ کی اس بات پر کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے پیٹ میں بچہ بھی نقش کیا جا رہا ہوتا اس کے نین اور نقش بنایا جا رہے ہوتے ہیں ابھی اس کے بلکل ہاتھا کھیتا جا رہا ہوتا ہے چار مہینے کے وقت جب حمل ٹھہر جاتا ہے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آیا اندر ہی تھا چار مہینے کا فرمایا فرشتہ یہ رازق بن گیا اپنے آپ کو نہیں نہ کہتا اس طرح کے کفریہ جملے اور کفریہ سوچیں اور کفریہ احساسات اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد بندہ کسی مقام پر کھڑا رہ جاتا ہے مومن کا احساس بلکل دوسرا ہونا چاہیے تو اولادوں کے لئے انصاب ہی کوئی نہیں دیا کسی بچے کو حافظ قرآن اگر پانچ ہے ساتھ میرے ایک ماں موت ہے انہوں نے سارے بچے حافظ قرآن دو ایک رہتی تھے انہوں نے شادیوں کے بعد بھی کر لیا پھر کیسا وقت ہوتا ہے کہ جب سارے حافظ نو دس حافظ قرآن ہو پانچے بچے سارے کے سارے آپ کے وہاں قرآن پڑھ رہے ہوں جنازہ اٹھے باپ کا جس وقت دعائی آسمان تک پہنچے اس سے پہلے کہ بندہ قبر کے اندر پہنچے اللہ اولاد کی دعائیاں سن کے حفاظ قرآن کی اس کے باپ کی قبر کو ماں کو تھنڈا کر دے یہ ہے یہ ہے اور وہ بندے کو جانے سے پہلے اس کی قبر تھنڈی ہوئی ہو اور سکون کی یہ اولاد کی تربیت کر کے جائے ام ایسی کرا لو جی بی ایسی کا کیا اس ام ایسی بی ایسی کا بیس تیس ہزار کی نوکلی راکھے پھر کر گیا گیا وہی مشکلات زندگی کی اور زندگی کے اندر کا یہ فلسفہ ہے آپ مر جائیں آپ کے مرنے والے دن بھی آپ کے کام باقی رہتے ہیں تو پھر بھی مسئیبتی ختم ہوتی ہے پھر بھی زندگی یہ زندگی اور غم اور پریشانی یہ ایک دوسرے کا حصہ ہے ایک طرح سے دیکھیں گے تو آپ کو زندگی نظر آگی دوسری طرح وہ غم ہے قیدِ حجات و بندِ غم غالب کا تحاصل میں دونوں ایک ہیں موز سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کی اس نے کہا موز سے پہلے کب جان چھوٹنی ہے یہ زندگی کی قید ہوئی یا غم ہوا یہ زندگی ایک ہی شاہ کے دونوں میں سائے کی طرح میرا سائے اس کے ساتھ غم لگے ہوئے ہیں ابھی دو ایک منٹ کی خوشی ہوگی اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے کہ فلانی شاہ نہیں رہی فلانی شاہ ٹینشن ڈپریشن اللہ نے فرمایا ٹینشن اور ڈپریشن کا صرف ایک ہی لہا جائے اپنے گھر میں سورہ بکرا پاڑ اور ڈیلی پاڑ اس کے بعد تجھے پتا چلے اور اس کے احقامات ترے اوپر اتریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اگلی بات فرمائی وہ تو کمال کی فرمائی اور مسلم نے اس کو بیان کیا ابو امامہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا سمیتو جب آجائے لفظ سمیتو صحابی یہ خیر کر دیتا ہے پھر اس وقت وہ کہتا ہے یہ اور نہیں کہ اس سے میں نے سنا میں اور یہ دونوں تھے تو اس سے میں نے سنا اور مجھے پتا چلا کہ حضور نے یہ فرمایا پیغام ہوتا ہے بعض اوقات شغیرد ہوتا ہے بعض اوقات دوسرا بتا دیتا ہے بھی آرہا آج حضور نے یہ فرمایا نہیں جو سمیتو آجائے نا جس وقت بھی صحابی کہتا میں نے اپنے ان دو کانوں سے سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہ قرآن پڑھا کرو اکرار قرآن کیونکہ وہ روز قیامت اپنے پڑھنے والے کے لئے سفارشی بند کر آجائے گا اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نبی بھی ساتھ کھڑا ہوگا نبی کا پہلا شکوہ کہ میری قوم نے اللہ قرآن کو چھوڑ دیا بعد میں قوم دو طرح سے اے ادھر سے قریش بھی آ گیا داخل ہو گیا ہم بھی جا اگر وہی حرکت کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں گویا ہمارا شکوہ بھی وہاں پر ہو جائے گا نبی بھی سفارشی ہو ادھر سے نبی کے ساتھ دو ایک تو چیزیں یا نبی ہوتا ہے یا قرآن دونوں چیزیں ساتھ اپنا دونوں چیزیں سفارشی بن جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور آپ نے فرمایا سورہ بکرہ اور سورہ آل عمران دو چمکتی روشن صورتوں کو پڑھو دو چمکتی اللہ کے نبی نے چمکتی صورت ہے آل عمران اور بکرہ اور آپ نے ساتھ سلام نے کیونکہ وہ قیامت کے دن تین مسائلیں نبی نے دی قیامت کے دن وہ اس طرح آئیں گی گویا دو بادل ہیں اللہ اکبر سفید رنگ کی چمکتی ہوئی آ جائیں گی بندے کے اوپر بندے میں جب ہونی نہ مشکلی یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے اللہ اکبر وہ جسم اس وقت بھڑک رہا ہو آگ لگی ہو نہیں روضہ رکھتے ہیں نا تو شام کو آپ دیکھیں جسم تپ رہا ہوتا ہے بندے کا پانی اس لیے بہاتے بھی تھنڈا ہو جائے جسم ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی وہاں ڈی ہائیڈریشن ہو جانی بندے کی تباہی ہو جانی وہاں پر بندہ اور وہاں پر دیکھے گا کہ اوہ یہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں پانی پینے کو دور دور تک نہیں ہوگا بلکل لکھ لکھ یہ صاحب سترا چھٹگیل میدان تامبے کی تنپ تپتا ہوا بلکل اللہ تعالیٰ اوپر سے پھر بندے کو بتائے گا بھی آپ کیا صورتیں اس وقت آ جائے گی آ جائے گی صاحب بانگ بنا لے گی اوپر آ کے شامیانہ یا دو بادل آ جائیں گے یا دو شامیانے آ جائیں گے یا پرندوں کے غول ہیں جو صفے بندے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث مباسہ کریں گے آ جائیں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر بلکل جھگڑا یوہا جون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کے بارے میں فرمایا آپ نے فرمایا وہاں آ کے تو حج جانی دونوں آ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر جگڑا کریں گی بحثیں شروع ہو جائیں گی اللہ پوچھے گا بندے کو کس لیے چھوڑوں یہ اللہ کو سارا کچھ ہی پتا ہے صرف کاروائی دکھانے کے لیے اللہ کیونکہ علیم ہے نا تو اس نے اپنا علم ظاہر کرنا ہے تو علم ظاہر کرنے کے لیے پھر وہ فرشتوں کو بھی کٹھا کرے گا پوچھ سوال جو آپ ہونے وہ سارے یہ اپنے علم کے مطابق وہ فیصلہ کر دے سب چلے جائیں جنت دوزخ میں کوئی فائد کوئی نہیں ہوگا لیکن چونکہ اللہ نے کہا نا حجت دنیا کے اندر بیس امباسے کرتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں تو صرف اس بیس امباسے کا خاتمہ کرنے کے لیے جتنی بھی ہوگی نبی بات کرے گا سارے یہ مشرقین کے جتنے شرق کرنے والے ہیں اولیاء اللہ بنائے ہوئے انہوں نے یہ سارے آ جائیں گے یہ سورج چاند ستارے بت کھڑے سب بلالے گا یہی کام کرتے تھے اللہ کہتا ہے اس طرح تو بیس امباسے کے بغیر ہی بات ختم ہو جائیں بیس امباسے ہی بند ہے کیوں اندل انسان انسان کیا ہے یہ جگڑا جگڑالو پیدا ہوا ہے ہر بات میں جگڑا اللہ نے کہا جگڑے تیرے خرتم کر دوں گا میں وہاں لیکن اگر وہاں پر یہ دونوں صورتیں کھڑی ہو جائیں بارگاہ الائی میں وکیل بن جائیں گی جیسے سپریم کورٹ میں وکیل کھڑا ہو جاتا ہے بحث شروع ہو جائے گی ہم اس کو کس لیے بکشے وہ کہیں گی اللہ اس وقت یہ تلاوت کرتا سورہ بکرا اٹھے گی اس کا پہلا حصہ بولے گا اللہ یہاں سے چلی گی بات اور پھر اگلا حصہ یہ بحث کرنی شروع کر دیں جگڑے گفتگوئیں ہونی شروع ہو جائیں گی اللہ کی بارگاہ سورہ آل عمران شروع ہو جائے گی پھر اس کی بات چلے گی اللہ نے فرمایا وہاں پر آپس میں پھر دونوں اللہ کی بارگاہ میں بحث مباسہ کریں گی حضور نے فرمایا کیونکہ سورہ بکرا پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کر لینا باعث برکت ہے اسے ترق کر دینا باعث حسرت ہے اوہ اس کو پڑھ لو آج اللہ کا نبی کہتا ہے تمہارے گھر میں فرشتے آ جائیں گے دل کو سکون ہو جائے گا دل کا تعلق سکون کے ساتھ ہے اور یہ بات سمجھ لیں پیسہ ہوتے بھی سکون نہیں ہوتا اور بعض بندوں کے پاس پیسہ نہیں بھی ہوتا پھر بھی سکون ہوتا ہے وہ کیا وجہ ہے وہ اپنی لوگ اللہ سے لگا کے رکھتے ہیں فرمایا باعث حسرت اور اسے آپ نے فرمایا جادوگر اسے حاصل نہیں کر سکتا یہ جادوگر کے نصیب کی بات نہیں یہ دل کا سکون کیونکہ جادوگر تو گر کے اندر انتشار پھلا دیتا ہے بین المرے وزوجے میاں بیوی کے دل میں جھگڑے ہو جاتے ہیں فرمایا وہ نہیں اس کو پاسکتا اس کی برکت ایسی ہے وہ جادو کو بھی ختم کر کے رکھ دے گی لیکن کون ہے جادو کا علاج کرنا چاہتے ہیں بھی وہ ہو جائے باقی جو اس کے جوزہ رحمت برکت وہ نہیں ہم حاصل کرنا چاہتے وہ تباہی تباہی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا یہ آپس میں بحثیں کریں گی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور ایک وضاحت تھی آپ نے ایک آدمی آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر موجود ہوا تو اس نے ارض کیا یا رسول اللہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہ حباکا ایہو ادخالک الجنہ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گا کتنے لوگ ہیں جو سورہ اخلاص پڑھتے ہیں لیکن خورت سورہ اخلاص پڑھتا ہے جی تین دفعہ پڑھ کے مردے کو بخش دو ہو گیا بخشش اس کی اپنی بھی تو سوچ تیری مردے کو تو تو نے بخش دیا اپنی بخشش کا سمان کہتے رہا یہ سوال سے پوچھنے کا سورہ اخلاص کیا ہے کیوں اس کی آیت کے اندر وہ بندے نہیں اس لئے پڑھی سورہ اخلاص وہ کہتا ہے اس میں میرے رحمان کی بڑی طریفے کی گئے رحمان لفظ بولا اس نے کہا سے پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے وہ تو پچاس ہزار فرشتوں کی لائن لگ جاتی وہاں پر آ کر کے اس آدمی کی اس کا جنازہ پڑھنے کے لئے فرشتیں اتر آتے ہیں یہ سورہ اخلاص پڑھتا تھا یہ نبی علیہ السلام کے دور میں یہ ہوا لیکن ہم نے یہ نبی علیہ السلام کے دور کی باتوں کو کوئی نہیں سمجھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو بھی عورتوں کو بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی اپنے گھر کے اندر رات کو سورہ بکرہ کی آخری آیات نبی علیہ السلام نے جس نے پڑھا آمن الرسول بیما انزلہ یہ سوری جو آدمی اس کو پڑھتا ہے یہ آپ نے فرمایا اس کو جو ہے کفائت کر جائے گی یہ ساری ساری کفائت ساری رات کیلئے کفائت پڑھ جائے کہ آمد کی من اللہ اس کے جھولی بھر دے گرد آمن اس کا ابھی تو میری یاد کر کے رات پر سویا کرتا ہے آخری دفعہ موبائل بند ہوتا ہے میں آپ کو ساف بتا دوں سائلنٹ پہ لگائیں آف کریں یا کوئی اور وجہ آخری دفعہ موبائل بند کر کے سوتے ہیں وہ نہیں پہر کے سوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب نبی علیہ السلام کی شب کا درکہ اس کے بارے میں آپ علیہ السلام رات کو قیام جب ہوتا حضور پرنو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ایک رات آپ گبرائے ہوئے بیدار اللہ نے اللہ جانے اپنے نبی کو خواب میں پتہ نہیں کیا کچھ دکھا دیا امت کے بارے میں بہت کچھ دکھایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارے گھروں کے اوپر فتنے اس طرح گر رہے ہیں جس طرح زور دار بارش نہیں ہوتی فتنہ ہی فتنہ اولاد بچے مال دولت حبیجہ پیسہ ڈپریشن فتنہ ہی فتنہ خدا سے شکوے شکایتیں غلاستیں سب کچھ اللہ نے کہا فتنہ ہی فتنہ فرمایا فرمایا سبحان اللہ آج رات کس قدر خزانے نازل کیے گئے ادھر سے اللہ نے خزانے بھی دکھائے کہ نبی دیکھ لے کہ آج دیکھنا رات کو کسے خزانے جو لوگ تحجد گزار تھے نمازی ان کے گھروں کے اوپر رحمت آ جاتی برکتیں اس کے اوپر ان کی تجلیاں لگ پڑ رہی ہیں ان کی تجلیاں لگ پڑ رہی ہیں دیکھیں نا جو بجلی زیادہ زائد کرتا ہے پھر گورنمنٹ کیا کرتی بل زیادہ آ جاتا ہے جس آدمی نے کم کیا تو اس کے بکام آ جاتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ رحمت کے خزانے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اوپر لٹانے شروع ہو جاتے ہیں اور فرمایا کس قدر عذاب میں نے نازل ہوتے ہوئے فتنے دیکھیں عذاب ہی عذاب گروں کے اوپر نازل ہو رہے ہیں ہر طرف عذاب 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 ہی ہو گیا رونا حکومتوں کا رونا چھوڑ دیں اپنی جان کا رونا رویں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اپنی جانے دیکھیں اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بچالے کب کہا کہ حکومت کو جا کے بچالے اللہ نے فرمایا یہ چچا تایا تیرے اوپر لازم تھا کہ تُو سب کو اللہ کی طرف بلاتا لیکن افسوس تُو کسی کو اپنی طرف نہ بلائیا اوہ غافل اپنی غفلت دور کر لے دلا غافل نہ ہو کہ یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدنبائی جو لیٹے سیدھ پولوں پر ہوئے گا ایک دن یہ مردار پھر کرموں نے کھانا ہے آ رہے ہیں گے کیڑے سرکار نے فرمایا جو لوگ اللہ کی رام میں نہ دیتے یہ کفار کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ کے بارے ہیں 99 سام اجدہ ہے اس کے اوپر مسلط کر دے گا اس آدمی کے 99 اور حضور نے فرمایا ایک اجدہ ہے ایسا ہے کہ زمین پر اگر وہ اپنی پھنکار مارے تو زمین کے روحے زمین کے اوپر کوئی شہہ ہوگنے سے خرد نہ رہ جائے سب چیزیں تباہ ہوچکے رہ جائے 99 جس کے اوپر 99 آ جائیں گے کیوں دلہ غافل نہ ہو کہ یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دل اپنے آپ کو نہ لگا اس دنیا کے ایک دم چھوڑ جانا ہے پڑا رہ جاتا ہے ہمارے مولانا صاحب کو اپنی کتابوں کا بڑا شوق ہو تھا میری کتابیں پوری کر دو سیٹ کر دو جس دن دروازہ میں نے ان کا کھولا تو دروازہ کھولا میں نے کہا مولانا صاحب چلے گئے آپ ایک دم چلے گئے کتابیں پڑی رہ گئے میرے دادا جی کہتے تھے یہ دولت میری ہے میں ہوں گھر کے اندر سربراہ جو میں ہوں بڑی دولت تھی ان کے پاس جس دن وہ اٹھے میں ہلا کے دیکھوں وہ لیں کوئی نہ وہ چلے گئے میری ماں تھی چلی گئی گھر سے وہ پیسہ سونا پڑا رہ گیا چلے جائے ایک دم پتہ بھی نہیں چلتا دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں دونوں ہاتھ جیپے بھی نہیں ہوتی کفن کو لگی ہوئی بھی ہر سوٹ کو تم جیپے لگوا لیتے وہ بھی نہیں ہوتے پتہ نہیں چلتا ایک دم پتہ چل گیا دل پر کہ یہ ایک دن چلے جانا ہے یہ سب کو یہاں پہ پڑا ہونا ہے بچوں نے اٹھا کے تجھے باہر باہر چار پائی پہ ڈال دینا ہے اب تھوڑی دیر کے بعد علان ہو جائے گا کہ فلانا کاشف صاحب نہیں فوت ہوئے جنازے کا علان بعد میں کیا جائے گا جنازہ اٹھالو جنازے کو رکھ دو میت کو قبر میں اتا دو میت کو یہ دے دو میت کے پیچھے یہ پڑ میت ہو گئی اللہ نے کہا نبی مر تُو نے بھی جانا ہے مر انہوں نے بھی جانا ہے سب چلے جائیں گے میری بارگاہ کے اندر میتیں ہو کر آ جائیں گے میرے سامنے مرے ہوئے ہوں گے اللہ نے فرمایا میں کہوں گا اٹھ جاؤ اور دو مجھے اپنا حساب یہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو اور پھر آپ نے اپنی بیویوں کی طرف اشارہ کیا یورید وزواج ہو ادھر اشارہ کیا آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں نبی اپنی بیویوں کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ یہ بھی سونے والیوں کو کون نبی کی بیویاں ادھر گھر میں بیویاں اٹھتی ہیں کوئی نہیں اٹھتی ہیں وہ رات کو آپ سونے نہیں دیں گے اس کو یہ بنا دو جوس بنا دو فلانہ بنا دو یہ کر لو وہ کر لو اشارہ کے بعد کون سونے دیتا ہے اپنی بیویوں وہ بھی دن میں سکی ہوئی ہوتی ظالم مرد روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائے لائنے لگ جائیں کیا بیوی اگر نیکی نہیں کرتی تھی بدکار تیری وجہ سے نہیں کرتی لیٹ رات کو آ رہے ہیں لیٹ جا رہے ہیں افطاریاں باہر ہی ہو رہی ہیں چیسے کھیل رہے ہیں باہر کھڑے لڈو ہو رہی ہے بہت اپنے کوئی شراب پی رہا ہے کوئی کدھر مغد ہے کوئی یاروں کے پاس گپیں فضول کی ہانک رہا ہے ادھر بیٹھے ہیں یا ہم کٹھے یار ہو جاتے کوئی دل کا دل کا بخار دور کر لیتے ہیں اللہ کے بندے دل کا بخار یوں دور نہیں ہونا دل کا بخار اس طرح دور نہیں ہونا اللہ نے فرمایا اگر تیرے دل کو کوئی اتمنان چاہیے سکون میں آنا چاہتے ہیں تو گھر لوٹا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کر لے اللہ سے مانگ مافی بیوی کا کوئی پوچھا کوئی اللہ کی عبادت کی بندی خدا کی تو نے اور دن میں کوئی قرآن مجید پڑا کوئی قرآن مجید کوئی صورتیں کوئی گھر کے اندر نفل نوافل تو نے پڑے کوئی اللہ کو یاد کیا بیوی کو تو گھر میں ٹی وی لاکھیں دیا کمرے کے اندر رکھا ہوا ہے کہ جب بچائے شروع سے لے کر آخر تک ستر چینل دیکھ دائیسو چینلوں کی وہ آگئی ہے لگ گئی پھیل گئی پھیل گئی مسلمانوں کے گھروں کے اندر کبھی نیکی صرف لائی مسلمانوں نے پیسے دیکھ کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں آئیں کبھی مسلمانوں کے گھروں کے اندر نہیں کوئی قیامت آگئی مسلمانوں کے گھروں کے اندر اور لاکھیں فون پیکج بیٹیوں کو دے دی ہے دوسرے ایک صاحب مجھے بہت ملے کہلے کہ میں اپنی بیٹی کو بلکہ سادہ اتنا سا مباہر لے کر دی ہے وہ یعنی وہ اس مباہر کو گناہ ہی نہیں سمجھتا بات ہی تو تھی جو غیر مرد کی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب نبی کی بیویوں کوئی تم سے کوئی چیز مانگے پر دے کے پیچھے سے بھی نہ دیکھ رہا ہے نہ کوئی شہوت کی بات کرنے کے لیے آیا ہے اور بیوی بھی نبی کی ہے اور نبی کی بیوی بھی وہ ہے جو امہات المومنی نے کہا حرام ہے ہم کے ساتھ پاک ازواج متحرہ پاک بیویاں اللہ نے فرمایا یہ آ جائیں تیرے پاس کوئی نبی کی بیوی کوئی گھر کے پردے سے تو پھر تم اپنی آواز میں تھوڑی سختی پیدا کر کے لوچ نہ ہو لوچ لوچ نہ ہو ایسی لہے کے بات نہ کر اگر نبی کی بیوی تو ان کے ساتھ مبادہ اس کے دل میں کوئی تفاہ دوچ جائے آپ نے کہا یہ نبی کی بیوی لینے والا صحابی نبی کی بیوی کا بیٹا روحانی نکاہ اس سے حرام غامدی کا تو دماغ خراب ہوا ہے وہ جو یہ باتیں کہتا ہے جی عورت اور مرد آپس میں سلام بھی لے لے تو کچھ نہیں ہوتا نہیں ہوتا تو تیرے تجھے کچھ نہیں ہوتا ہوگا لیکن اسلام میں جو مرد ہیں ان کو سب کچھ ہی ہوتا ان کے دل کے اندر خیالات بھی آتے ہیں وسوسیں بھی آتے ہیں خطرات اور ایک عورت کہتی میں مردوں سے بات چیت کر لیتی ہوں میں بے پردہ بھی کر لوں تو کونسی کیا بیوی سن لے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں ہے اور نبی کی بیویوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے وہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ فاطمہ بن جاؤ اور دنیا سے چھپ جاؤ اور چھپ کے اپنے اگوشے کو حسین بگیرے تب جرے گوت کے اندر حسین ابن علی آئے گا بچے چاہیئے حسین ابن علیہ ہمیں امت کے اندر ایک پیغام دیتے ہیں کہ نبی نے فرموز کے اندر ڈال کے صدقے کی خجور نکال لی اور بیٹا صداد پر صدقہ جو ہے حرام ہو گیا قانون بن گیا شریعت اسلامیہ کے صداد کو صدقہ دیا جائے بچہ سات سال کا حسن کا بچہ نبی علیہ السلام کا بچے کو نبی پاک نے کہا نانا جان سات آٹھ سال کے بچے سات آٹھ سال کے بچے کو پوچھتے نانا جان کون سی دعا پڑھوں نبی کہتا ہے پر اللہ مہدنی فی من حدائت واپنی فی من حفیت نبی سکھا رہا ہے سات سال کا بچہ امت کو بچے سے دعائے کے نوچ ملی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کعبہ بھی آج وہی دعا پڑھتا ہے میں بھی وہی دعا پڑھتا ہوں مسجد نبی کا امام بھی وہی پڑھتا ہے امام کبہ بھی وہی پڑھتا ہے فلسطین میں بھی وہی پڑھی جاتی ہے پاکستان میں بھی انڈو نیشیا بلیشیا جزائر مالٹا مورگنی کہیں چلے جاؤ جہاں جہاں مسلم کا وجود ہے وہاں وہاں یہی دعا اس بچے کی نبی کو سکھائی ہوئی پڑھی جاتی ہے اب عورت کا مقام آگیا فرمایا جب آپ ان حجرے والیوں کو کون جگائے یہ اپنی بیویوں کو فرمایا تاکہ وہ نمازِ تحجد پڑھیں نمازِ تحجد پڑھیں کوئی نہیں پڑھتی دن کے وقت بھی نہیں پڑھتی تحجد نے کیا پڑھتی افتاریاں اور سہریاں مردوں نے ان کو اس میں گلتاں کر دی کچھ عورتوں کو خود بھی بڑے چاہو ہوتے ہیں ابھی میں سب کو اچھے سے اچھا کھانا بنا کے تریفیں کر رہا ہوں اپنی تریفوں کے چکر میں بی بی تیری تحجد جاتی رہی تباہی ہو گئی تیری تحجد کی تریف اس کی کیا ہے کہ اس اللہ رب العزت کی سچی تریف ہے اور وہ جو اپریشیٹ اس کو قیامت کے دن کہے گا کرے گا وہ اس سے زیادہ کر لے سجدے آج اس دن تجھ کو صحیح دے نصیب نہ ہوں گے پتہ نہیں بڑی ہو گئی تو نماز وہی نہ ہو تجھے کرسی پر بیٹھ کے پڑھنی بڑھ رکو کر لے آج اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جا پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ تحجد میری نانی جانتی ساری زندگی کیا تھی تحجد پڑی بلکل ہو چھوٹی عمر میں سات آٹھ سال کی عمر میں شروع کی لیکن آخری وقت میں بستر پر شوگر ہو گئی بلیڈ پریشر ہو گیا ٹانگ ٹوٹ گئی میں نے کہا یہ سات دیواریں اس کو ایک ہاتھ لگا کے اسی طرح اپنے تحجد کی فکر ہے لیکن یہاں تحجد کی فکر ہی کس ہے ایسی نیک عورتوں کو دیکھ کر ایمان بڑھا ہے ورنہ یقین جانے ہمارا حال بھی یہی ہے ایمان ہی نہیں بڑھتا تھا دیکھ کے بزرگوں کو کیوں کہا امام راضی نے کسی نے پوچھا اپنے تی تفسیر لکھی اس کی اندر اکل علم فلسفہ منطق دریا بہاد یہ کلام کی ایسی زبرداز یہ ستائیس جلدوں کے اندر تفسیر بندہ پڑے ہار جاتا ہے بندہ حیران ہے اتنی اتنی سمجھ آنی مشکل جتنا اس کو اللہ نے ذہن دے دیا لیکن جب اس سے پوچھا لوگوں نے کہ امام کرنا کہ جائیے اس نے کہا اوہ بھائی دعا مانگ کے اللہ پاک نیشا پور کی بڑی مائیوں نے جس طرح اپنے امام رکھے ویسا ایمام نصیب کر دے وہ چرخہ کارنے والی امام وہ ویسا ایمام دے دے پختہ ایمام تو ہوتا ہے یہ چوبیس گھنٹے کالوں کیل کیلہ کالہ یہ فلانے نے فرمایا یہ بیث مباسے کے اندر عمر گزر جاتی ہے حاصل کچھ نہیں ہونا امام جیسا وہ مل جائے بڑیہ کی طرح کا ایمام وہ بیٹھوئے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں فرمایا اس وقت کتنی ہی عورتیں ہیں اللہ اکبر سارے مرد اس کے ذمہ دار ساری عورتیں اس کی ذمہ دار سب سے پوچھا جائے گا شوہر سے بھی پوچھا جائے گا سن لیں جو مرضیب کہیں حال یہی ہونے آپ درمہ کتنی دنیا میں ایسی عورتیں ہیں جو دنیا میں تو لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے لیکن آخرت میں وہ ننگی کھڑی کر دی جائیں گے اللہ کی بارگر ننگی کر دے گا اللہ کہتا ہے ننگی ہونے چاہتی تھی نا یہ ٹائٹ کپڑے پہن لیے تو انہیں سلائیاں بنا لی جسم سارا عبرا ہوا بار کوئی ڈیلا ڈالا سوٹ ہی نہیں عورت کا رہ گیا اچھی شریف عورت اور طواف اور کنجری کے دنمیان فرق ہی کوئی وہ اس کے لباس بھی وہی اس کا لباس بھی وہی بچہ اور گھر کے اندر کیسے کہ آدمی کرے قرآن مجید میں ایک جگہ بڑی زبردست بات آئی اللہ پاک نے فرمایا مومن عورتوں پردہ کر لیا کرو تاکہ تم پہچان لی جاؤ پہچان لی جاؤ کیا مطلب بھی پتا چلے ایک شریف گھر سے عورت ہی کے لیے یہ باپ پردہ ہے اللہ نے فرمایا پہچان لی جاؤ اوارہ نہیں کوئی ادھر پھرتی ہے ادھر پھرتی ہے پہچان لی بات سمجھ نہیں کی اللہ نے فرمایا پہچان لی سے مرابی تمہاری شکل نظر آجائے فلانے کی بیٹی نہیں پہچان لی جاؤ کہ تہذیب اور سیولائزیشن اور کلچر اس قسم کا ڈیویلپ کر دو کہ اس کلچر کے اندر پتا چلے بھی برکے والی اور باہیا اور ڈھیلا ڈالا لباس پہن کر اپنے آپ کو لپٹی اور اپنے آپ کو لے کر جا رہی ہے لجاتی ہوئی عورت یہی مومنوں کی عورت ہوتی ہے اور یہی مسلم معاشرے کی تہذیب ہے اور اسی کلچر کے اندر وہ عورت جو بچے جنے گی وہ عبداللہ بن زبیر ہوگا وہ حسین بن علی ہوگا وہ عبداللہ بن عباب ہوگا یہ بچے وہ ان مانوں جنے اللہ نے فرمایا یہ ننگی ہوں گے تحجت کے وقت حضور نے فرمایا وہ وقت جو اللہ نے پتہ نہیں وہ فتنہ آخری حضور نے یہی بات کر کے بات کو ختم کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اٹھاتے اور بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات میں بہت تیز ہو جاتے اور آپ علیہ السلام کو فرماتے اٹھو اپنے گھر والوں کو آخری یہ دس رات ہے آج شروع ہو جانا ہے بیس رمضان المبارک ایکیس ہی رات آ جانا ہے ایکیس ہی آ جانا ہے اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک پہلی آج رات کو یہ الحمدللہ لیلہ تل قدر ہوگی ہم تو سترہ سے کہہ رہے ہیں سترہ انیس سب جاگنی چاہیے بندہ اٹھے تو صحیح جاگنے سے مراد ساری رات جاگنا نہیں جاگنے سے مراد آگر ڈھائی بجے اٹھتے ہیں تو ڈیڑ بجے اس وقت اٹھ جائے کریں فرمایا اس وقت آپ علیہ السلام اٹھاتے اوہ اٹھو میرے گھر والوں اللہ سے دھر جاؤ یہ وقت آ گیا ہے کہ نزدیک آتی جاتی موت اس کی کوئی تیاری کر لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی چیزیں بیان کی اور آپ علیہ السلام کے بار فرماتے ہیں کہ حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجد پڑتے ہوئے میں نے دیکھا اب حضور تو گھر تحجد پڑتے تھے لیکن کئی صحابیوں نے دیکھا کیسے دیکھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تھے جہاد میں تو پھر آپ علیہ السلام رات کو اٹھتے تھے اس وقت بڑے صحابہ نے ایک نہیں بے شمار صحابہ جنہوں نے کہا ہم نے حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے کہا تین بار آپ نے کہا اللہ اکبر پھر آپ نے وہ دعا پڑھی وہ بادشاہت آپ علیہ السلام نے کہ ذل ملکوتی والجبروتی والکبریائی والعظمت فرمایا وہ بادشاہت کہر غلبہ اور بڑائی والا رابہ ہے جو سب سے بڑا اللہ نے کہ نبی نے مملکت اللہ کی مملکت کہ کائنات اللہ کی مملکت ہے اس کا ملک ہے اس کے اندر اس کی بادشاہی احکامات فرامید اسی کے چلتے ہیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں جب چاہے اس کو لٹ دے جب چاہے اس کو ختم کر دے اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھے نا دعا کے اندر نبی نے ایسی دعا پڑھ دی جس کے اندر اپنی کیفیت کا بھی بتا دیا کہ اگر میں اس وقت سو کر اٹھا ہوں تو یہ اس بادشاہی کا ایک کام ہے کہ اس سے مجھے سوئے کو اٹھا دیا ورنہ وہ سوئے کو لے جائے اور بندے کو پھر کوئی ہوش نہ رہے فرمایا پھر آپ نے دعا استفتہ پڑھی پھر سورہ بکرا پڑھی اور آپ نے رکوع کیا اللہ اکبر اور سورہ بکرا کیام میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پہلی رکت کا کیام سورہ بکرا میں ختم پہلی رکت اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر قبیرہ پھر آپ نے رکوع کیا تو آپ کا رکوع کیام کی طرح طبیل تھا جتنی سورہ بکرا لمبی تھی اتنی لمبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا دیکھ لیں یہ میرے وہاں آپ کے رکوع صحیح یہ گیا یہ گیا وہ رکھتے پوری کر کے خدا کے جس طرح گیارہ پوری کر کے حضور پر نور رسول مقبول نے اتنا لمبا کیا آپ نے دعا کرتے رہے کہ پاک ہے میرا رب عظمت والا پھر آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا اور آپ کا قیام رکوع کی طرح تھا اور آپ یہ دعا کرتے ہیں میرے رب کے لئے ہر قسم کی حمد پھر کھڑے ہو گئے ادھر بھی بڑی دیر کھڑے رہے اور کہتے ربنا لکل ربنا لکل ربنا لکل ربنا لکل ربنا لکل جتنی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ اور بھی دعائیں آئیں نبی نے لمبا پھر اس کے ساتھ کھڑا رکوع اتنا کیام سورہ بکرہ جتنا رکوع رکوع کے بعد پھر آپ کھڑے ہو گئے پھر آپ علیہ السلام میں سجدے کے لئے چلے گئے اور آپ نے بھی سجدہ بھی بڑا لمبا کیا لمبا سجدہ وہ بھی اسی طرح سجدہ کون کرتے ہیں لمبے سجدے پھر کہتے ہیں ہماری دعا دعا کے لئے بائیس سجدے سے پڑھ کر کوئی چیز نہیں جو آدمی سجدے میں نماز کے اندر تحجد کے وقت دعائیں کر لیتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کرنے میں بھی مزا نہیں وہاں بندہ اپنی ناک رگڑ رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے پیشانی رگڑ رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے اور کہہ رہا ہوتا ہے میرے رب میں تیرے سامنے ایک غلام ہوں لاچار ہوں مجبور ہوں اللہ اکبر عبیدوں کا بے بابک غلام تیرے دروازے پر آن کھڑا ہوا فقیروں کا بے بابک فقیر تیرے در پر آن کھڑا ہوا مسکینوں کا بے بابک مسکین تیرے در پر ناتواں آ کھڑا ہوا ظلیلوں کا بے بابک او بے عزت ہو کر تیرے در پر پڑا ہوا ہے اس کی تیرے بابک وہ ضعیفوں کا کمزور جس کے جسم کے اندر جان نہیں رہ گی بیماریوں اور غموں نے توڑ دیا بے بابک تیرے دربار کے اندر آ کر پڑا ہوا ہے زیفوں کا تیرا مہمان ہے مہمان یہ خانہ کعبہ میں پڑھنے والی دعا کہ اس کے جب دروازے خانہ کعبہ کو پکڑیں اس وقت سمجھ لیں یہاں بھی وہی دروازہ ہے اب خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں اب رحمت کا دروازہ تیری سعیدے کے پاس کھڑے ہو اور رحمت کا دروازہ وہاں کہ زیفوں کا ببابک اور تو کہتا ہے مجھ سے مانگ میں بطور مہمان چل تو نے بلایا تو تب ہی آیا ہوں ورنہ تو نہ بلاتا تو حجت کم نصیب ہونی زیفوں کا ببابک میں تیرے دروازہ یا خیر اور مسئولین اور سوالوں کو حل کرتے دینے والے جو سوال کرے تو بندے کو ایک اوپر نایات کرتا ہی چلا جائے یہ پڑھے کو پڑھتا ہے بفنائک تیرے در کی چوکھٹ پر لیٹا ہوا ہوں میں اس وقت تیرے در کی چوکھٹ پر دعائیں ایسی یاد کریں رحمت کو جوش دلا دیں نئی دعا ہوتی اردو عربی انگریزی پنجابی فارسی پشتو کسی زبان میں مانگ لیں مانگے لیکن ظہار عبودیت بندہ بننے کی دعا کریں کہ میں تیرے در پر پڑا ہوا ہوں زلیل ہوں لچار ہوں نتوان ہوں کمزور ہوں مجبور ہوں بے کس ہوں بیمار ہوں میں غموں میں گر گیا ہوں دکھوں نے مجھے لٹا لیا حجوم چڑ گیا میرے اوپر دشمن نے میرے اوپر حملہ کر دیا میں اس وقت کسی شے کا محتاج دیکھ رہا ہوں کہ تیری ذات کے لئے اب محتاج نظر نہیں آتا کسی چیز کا اور تو ہی کرے گا اگر کرے گا میرے مسائل کو حل مجھے کھڑا کرے گا طاقت دیکھ کر تو تو کھڑا کرے گا دکھ دردو کرے گا تو تو کرے گا ہم اور غم یا کاشف الحمی والغم اے غموں کو دور کر دینے والے اور میرے دکھوں کو ختم کر دینے والے میرے رب میری دعائیں سن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ آپ نے سجدہ کیا اور یہ دعا کرتے بار بار حضور وہاں کرتے اللہ مغفر لی اوہ سونے رب بخش دے نبی اللہ اکبر کبیرہ نبی کہہ رہا ہے نبی اپنی بخشش کی میں اور آپ کی تو زبان ہی دیلتی سبحان اللہ علیہ وسلم یا اللہ کبیرہ سکی رقنام آمین یا رب العالمین نکل گئے نبی رو رہا ہے نبی رو رہا ہے نبی اپنے آپ کو سجدے میں رکھا ہوا ہے نبی وہاں اللہ کی دربار کے اندر لمبی گفتگو کا رہا ہے کہ محمد کو تو بخش صلی اللہ علیہ وسلم اس محمد کو تو بخش وہ جس نے سب سے زیادہ تعریف کی اپنے عدف کی وہاں پر فرمایا آپ نے چار صحابی کہتا رکھنے پڑی اور امی آپ نے سورہ بکرہ آلِ عمران ان نسال مائدہ یا آلِ نام سات سفارے نبی اس میں پڑ گئے اللہ اکبر قبیرہ مجھے یاد ہے میرے استاد محترم آخری رمضان مبارک جو ان کا گزرا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی آپ نے کتنے قرآن مجید ختم کی ہیں صبح تحجد کے وقت کہتے ہیں ساتھ تو کر لیے میں ساتھ قرآن مجید تحجد میں اور اس کے لئے میں نے اس وقت جو پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو سنانا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ جو زیادہ شوشہ اڑایا گیا کہ قرآن مجید کیا کرے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید پڑھیں آگے ختم کھڑے ہو جائیں بیوی کو پیچھے کھڑا کرے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور جناب سیدہ یہ آپ کو مصنف ابن عبی شہبہ روایت نمبر اس کی 338 ہے حدیث نمبر اس کی 7215 صفحہ 338 اور صندر اس کی سہیں کہ بیوی عائشہ صدیقہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بتیجے امام قاسم بن محمد بن ابی بکر روایت کرتے ہیں کہ بیوی عائشہ صدیقہ کی امامت ایک غلام کرتا تھا جو قرآن دیکھ کر پڑھتا تھا دیکھ کر قرآن اٹھا کر پڑھنا قرآن مجید یہ پڑھنا شروع کرے امت کے اندر یہ بند ہے اور پھر فرمایا اسی طرح آپ نے مرتے وقت وسیعت کی کہ میرا جو غلام مجھے نماز پڑھاتا تھا اس غلام کو ازاد کر دینا میرے بعد اسے رہنے نہ دینا اس کو ازاد کرنے کا آپ نے فرمایا اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وسیعت فرمائی آپ کی بیوی نے کہ بشک زکوان ابو عمر یہ نبی علیہ السلام کا حتائشہ کا غلام تا اور نبی کا بھی جو نماز پڑھایا کرتا ہے اور حتنس رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اسی مصنف میں آتا ہے کہ نبی وہ کہتے کہ انس بن مالک نماز پڑھتے آپ کا غلام پیچھے قرآن مجید پڑھ لے کے کھڑا ہو جاتا جب آپ کسی آیت پر رکھ جاتے بھول جاتے تو لکمہ دے دیتا وہ آپ کو اسی وقت لکمہ دے دیتا اور اسی وقت اور یہ سب کا عورت فرما ہے امام محمد بن سیرین سے پوچھا ادھر ہی کہ امامت دیکھ کر قرآن مجید کرنے میں پڑھنے میں کیوں حرج ہے انہوں نے کہا نا پڑھو اور امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ جس کے اوپر بخاری شریف اور مسلم شریف کا دار و مدار ہے یہ واحد امام ہے جس کے پیچھے منکرین حدیث پڑھے ہی رہتے ہیں چوبیس گھنٹے بھی اس امام کو گرا دو ساری حدیث اس نے لکھی کمال کر گیا امت پہ احسان کر گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا قرآن مجید دیکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے تو انہوں نے فرمایا جی ہاں جب سے اسلام آیا ہے رنگ بھی سیاہ ہاتھ بھی ایک ٹھیک نہیں لنگڑا یہ ایک پرسنیٹی اللہ اکبر اللہ اکبر پورے مکہ مدینے میں اس سے زیادہ عالم اور حج کے مسائل اس سے زیادہ کوئی جاننے والا آدمی نہیں تھا غلام تھا غلام رنگ سیاہ مذہور لیکن اللہ نے نبی نے فرمایا کہ قرآن پڑھ کے اللہ بندوں کو اٹھا دیتا ہے حضرت امرے فروب شروع میں پڑھا عطا کے کیا کہنے آج امت مسلمہ کا یہ چوبیس گھنٹے جو ہم کرتے رمیج مار کرتے وہاں جاتے ہیں اس کو جمرات کو کنکرے مارتے ہیں امت حال نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ٹائم ہے اس کا عطا بن عبی ربا نے اس وقت حال کر دیا اور ایک آدمی جس وقت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ گئے اپنا سار مجھانے کے لیے تو وہاں وہ کھڑا تھا وہاں پہ جو حجام اس وقت اس نے کہا قبلہ رخ ہو جائیں ادھر سے شروع کریں سب انہوں نے کہا جہاں تو کہاں کہا ہے اس نے کہا میں مکہ کے رہنے والا ہوں انہوں نے کہا جہاں عطا بن عبی ربا جیسا عالم ہوگا وہاں کے حجام بھی عالم ہو جائیں گے اس وقت اتنا پڑا اللہ نے دیکھو غلاموں کو اللہ کیا بنا دیتا ہے اللہ اکبر خبیرہ جب عطا سے پوچھا اس نے فتوہ دیا اس نے کہا کہ قرآن دیکھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور عافظ عبیر علی ضعی صاحب نے بھی اس کو کہا کہ بلکل دیکھ کے قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں یہ قرآن بجی میرے پاس ہے اس وقت دیکھ کے میں پہلے بھی حضرت صاحب پہلے نہیں مولانا صاحب قائل تھے میں کہہ دا حضرت صاحب اس کی دلیل بھی تو کوئی ہونی چاہیے کہ اگر ایک بندے نہیں مانتے امام ابو نیفا کہتے کہ نہیں وہ کہتے بندہ مشبول ہی ہو جائے گا بھارت کے اندر انہوں نے ایک اپنا ذہن لڑایا لیکن میں نے کہا حضرت جی پھر انہوں نے کہا میں نے بڑی تلاش کی کوئی اس کی مخالفت والی دلیل نہیں سمجھا امام شافی بھی یہی کہتے قرآن بجی لے لے اتنا سا چھوٹا سا نہیں ہے چھوٹے قرآن کی تو فکر ہی کوئی نہیں کرنی بڑا ہی رکھنا ہے گھر کے اندر وہ بھائی یہ قرآن جی چھوٹا سا لے لو جی پاکٹ سائز جی پ کے اندر ڈال لیے چوبیس گھنٹے تو یہی ہونا چاہیے لیکن چھوٹے قرآن کون لیتا ہے ڈھونڈ کے خانے کابے جاتے ہیں بڑا قرآن لے آئے سب کو چھوٹے قرآن بھی لاؤ یہاں چھپے ہوئے ملتے ہیں دو دو سو رپے بڑے آلی شانی تینا سب پاکٹ سائز کا نکالا قرآن جی وہاں پہ نشانی نگائی شروع کر لیا با ایک آت مان لیا پھر دیکھنا ان اللہ زینہ جاؤ بلیف کیا اس بات منکم پڑھنا شروع کا اپنا دو چار پانچ سپارے اگر فرض کرے قیام میں کے کھڑے ہوتے بھی آپ کو تکلیف ہوتے ہیں کرسی بچھا لیں قیام جو ہے وہ اس طرح کا کر لیں بیٹھ کے کر لیں زمین پر بیٹھ کے پڑھ لیں پڑھ لیں کوئی سپارہ کوئی نبی پاک کی طرح کبھی سورہ بکرہ ختم تو کریں کبھی کوئی ایسی رات آ جائے کہ جس رات میں ساتھ سپارے ختم ہو جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ختم ہو گئی یارو ختم ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کوئی بندہ تو اپنے نبی کی طرح سورہ نام تک جائے تو سہی چھوڑو سورہ بکرہ تو پڑھ لو اسی کے اندر کوئی دل لگا لو یہ ساتھ قرآن مجید میں جس دن دل لگ گیا نہ یقین ہے یہ چڑ جائے گا آپ کی زپان کے اوپر بڑا با وفا یہ قرآن مجید یہ اپنے والے بندے کو کسی سورہ چھوڑتا نہیں ایک آیت پڑھ لیں اس کا حق ادا کر رہتا ہے زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر آ کر وہ آیت ہی سامنے کھڑی ہو جاتی کوئی پتہ نہیں مرتے وقت وہ آیت ہی سامنے آ جائے حضور نے کہا پہنچاؤ میری طرف سے بھلے یہ ایک آیت کیوں نہ ہو آیت ہی کیوں نہ ہو جس کے انہیں سورہ بکرہ ہی پڑھ لیں نبی کی سنتیں مٹ گئیں لوگ کہتے ہیں جی فلانی سنت زندہ کرنی ہے چھوڑو نبی کی سنتوں کو کون سی سنتیں مجھ سے پوچھتے ہو تحجد زندہ کرو اس امت کے اندر تحجد 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 امت کے اندر پہلا انقلاب جب نبی علیہ السلام لے کرنا ہے تو مکہ کے اندر تحجد فرض تھی تحجد پڑھتے تھے اگر امت چاہتی ہے کہ ہم نے بدلنا ہے تو تحجد پڑھو رات تک کانفرنسی فلانی کانفرنس اہل احلیز کانفرنس سیرت کانفرنس شہادت کانفرنس عید ملاد نبی کانفرنس فلانی کس نبی نے تم کو کہا سائی رات کانفرنس سے پھر اٹھے پھر رکھتے پڑی پھر سو گئے پھر اٹھے چار دفعہ کسی میں کسی میں کئی دفعہ کہ اپنے نفس کو کچلا اب سوتے ہی نہیں کہتے ہیں سونا ہی نہیں رات بارے صبح آنکھ نہیں کھلتی نہیں بیٹا تیری آنکھ کھل جائے گی کھل جائے گی موت کا فرشتہ آ جائے گا جب وہ آکے ایک زور کی تیرے اندر اپنی پھوک مارے گا آتا ہے یہاں پہ پکڑ لیتے ہیں آنکھ کھینچتے ہیں اندر سے جانتے ہیں اسی وقت کھیندے کے ہائے میں مر گیا ہائے میں مر گیا موت کا فرشتہ آنکھ کھل جائے نہیں ہے یہ بند ہوئی آنکھ جس کو تو کہتا ہے نا آنکھ بند ہو نہیں وہ بند نہیں ہوئی وہ کھل گئی آنکھ اور اس آنکھ کے ذریعے سے تمہیں چاہیے اب یہ بندوں کا کیا معاملہ بتائیں کہ تحجد جاتی رہی امت کے اندر سے امت اپنی تحجد ختم کر گئی ہے اور امت نے تحجد کا ختم کر دیا میں یہ پوچھتا ہوں تحجد کہاں جائے گی آپ ترابیوں کے اندر وقت گزارتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں یہ غلامر سلسیدی نے اس کے اندر وہ غیر مقلدین اس نے لکھا اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں ہر وقت آپ یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ جناب بلکل اس اور قسم کی یہ اہل احدیس آپ بدات کرتے ہیں اس نے کہا میں بدت اور مخالفت سنتے نبی کہتے ہیں بیس رکھتوں کو کہتا میں ان سے پوچھتا ہوں ہم عزق کے غیر مقلدین حضرات جو ہر رمضان اور رمضان کی ہر شب میں ترابی جماعت کے ساتھ پڑتے ہیں اور اس میں ختم قرآن کا التضام کرتے ہیں اس میں کونسی سری صحیح مرفوع متصل حدیث ہے کیونکہ بخاری کی راتوں کے اندر تک حضور نے صرف ایک بار یا تین رات کیام کیا اور آج رکھت آپ نے پڑھی جن کو آپ ترابی کہتے ہیں اور وہ تین دن سے زیادہ حضور نے پڑھی بھی یہ پھر وہ پوچھتا ہے کہ ہماری ترابی صحیح جب ہی ہونی ہے یہ صفحہ پانچ سو دو اور جلد اس کی دو نمبر دو ہے تو کہتا ہے ہم نے اگر شروع کی ہے بیس پڑھنی تو ہم پہ مناظرہ بعد میں کریں آپ نے جو شروع کی ہے یہ کس نے بتایا اور مولانا شرف علیہ ثانجی و رحمت اللہ نے لکھا بھی قرآن مجید ختم کرنا کہاں سے آگیا قرآن مجید یہ تو ایک اور مام کرتبی نے لکھا ہے کہ ایک عالم تھا کرتبہ کے اندر وہاں سپین میں وہ ہر رکھت میں اندر قلو اللہ قلو اللہ وہ حد پڑھ کے تو اپنا ختم کرتا ہے لوگوں پہ بوجھ ہو گئی نا ایک تن دو تین منٹ میں پڑھ کے دکھائیں ٹی وی پر آپ نے دیکھتے ہیں وہاں پر یوٹیوب میں تو کیا مسلمان چھوڑے ان چیزوں کو اپنے گھروں میں تحجد کو زندہ کریں سلو فی بیوتے گم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کو بات کر دی اور قتم کر دی کہ سب نمازیں اپنے گھروں میں ادا کرو مکتوبہ نماز کی جو فرد نماز ہے اب کیا ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہے گھروں کے اندر سے بندے جاتے ہیں وہ مرد کی نماز مسجد میں ہوتی گرمی ہوتی ہے آگے حضرت انس خود تھے ساتھ ایک اور دادی تھی آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے میرے گھر میں حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گئے گھر کا ایک گوشہ انہوں نے سامنے رکھا حضور یہاں آپ نماز پڑھا دیں ایک امامت کرا دیں برکت ہو جائے کہ ہمیں یاد رہے گا ہمارے نبی پاک یہاں آکے نماز پڑھا کر گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر نماز پڑھا ہی ان کو پیچھے کھڑا کر لیا تنس کو ان کی دادی سب کھڑے ہو گئے حضور کے پیچھے نماز گھر کے اندر مسجد ہوتی تھی آپ کے گھر کے اندر ڈرائنگ روم ہے لیوینگ روم ہے ٹی وی لاؤنج ہے یہ ہے فلانے کمرے گھر کے اندر کوئی مسجد ہے ابھی تو ویرانگ کر کے رکھی ہوئی ہوگی اس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں اس کے اندر کوئی کلاؤگ لگائیں جس کے اوپر ٹائم کا ٹائم مینشن ہو ڈیلی ڈیجیٹل کلاؤگ لائیں بچوں کو دازار پچابچابزار آر کے لیپ ٹومبائل وہ کلاؤگ آتے موت آتی ہے صفے بچھاتے کوئی اس کے سامنے قرآن مجید سب کو کٹھا کیا بچوں کو پیچھے کھڑا ہوگا کہہ نہیں یہ میں نے گھر تعمیر ہی نہیں ہوتا جو گھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تعمیر ہوگا وہ گھر گھر نہیں وہ جہنم کا ایک بالکل گھڑا ہے اس کے اندر آدمی رہ رہا ہے کس طرح آپ اپنے گھر کو اس طرح سے بنا سکتے گھروں کے اندر نہیں جس کمرے میں چل جائے چلے جاؤ یہاں بیوی نے تصویریں لگا رکھی شادی کی اس کو شادی کا جنون نہیں اترا وہ دونوں میاں بیوی لگا کے اسی کو دیکھتے رہتے اللہ اکبر اللہ نے فرمایا خبیص عورتیں خبیص مرد ایک جگہ کر دوں گا میں اور طیب عورتیں طیب مرد ایک جگہ کر دوں گا اگر تُو خبیص عورت ہے اور وہ تیرا شہر خبیص مرد جہنم کا اندر مان جائیں گے تجھے شادی یاد آتی ہے نکاح کے تُو نے یہ شادی کی تصویر لگا کے رکھی تجھے نکاح کے تقاضوں کا پتہ دا کہ ایک سالح اور نیک نسل میں نے امت کو دینی تُو بدکار نسل دے رہی اور خود بھی بدکاری اور غفلت کے اندر مبتلا ہے بدبخت شہر تُو بھی اور رحمت اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتی جہاں تصویریں لگی ہوئی ہوں تصویریں ایک مجبوری کی بنا پر کبھی بنتی ٹھیک ہے قام خواہ ادھر بھی بھردو ادھر بھی لگا دو ادھر بھی لگا دو کیا چکر ہے یہ مسلمانوں کا چھوڑنے مسلمان سیلفیاں لینا اور سیلفیاں بنانا حرام ہے یہ سیلفی نرکسیت پیدا کرتی بندے کے اندر بندے کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا اس سے پتہ چلتا ہے یہ بندہ نرکسیت کا شکار ہے سائی کالوجس سے جا کے پتہ تو کریں بندہ دماغی طور پر فیل ہو چکا ہے وہ اپنی ذات کے اندر گم ہو گیا اس کو اپنی ذات کا بوت اتنا ہے اللہ نے کہا دیکھتا نہیں تو سا آدمی کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا سیلفیاں بنا کر اپلوڈ کرتا پھرتا ہے تو یہ میں قیامت کے دن دیکھ لوں گا یہ سیلفیاں بنانی ڈال اس کے اندر جان تو تو ایک کاشف تھا نہ دیکھ ہزار کاشفوں کی سیلفیاں جان ڈال اس کے اندر میں تجھے دیکھتا ہوں ڈلیٹ کر دیں جہاں کہیں بھی آپ ہیں چھوڑ دیں یہ بند کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر فرمان محمد اور فرمان الہی کے علاوہ کسی اور شاید کی کوئی گنجائش نہیں مومن رکھے تو ہر وقت وہ اپنے سامنے آیت رکھے جو سترہ وقت پارہ شروع ہوتا ہے کہ آگے آپ کو وقت کہ لوگوں کے لوگوں پر حساب کا وقت قریب آتا جاتا ہے اور وہ غفلت کے اندر ڈوبے ہوا ہے یہ آیت لگا چوبیس گھنٹے یہ آیت پڑ کہ میں غفلت میں کہاں کہاں ڈوبا ہوں کس جگہ میں نے اپنے رب کو یاد نہیں کیا نہ کوئی صبح تصویہ نہ تحلیل نہ ہاتھ میں تصویہ نہ کوئی اور کہاں جانا ہے امت نے گھڑیاں باندھ لیتے ہیں اپنے ہاتھوں کے اندر مبائر رکھ لیے موٹھیاں پہن لیں تصویہ کہاں گئی مومن تیرے ہاتھ کی تصویہ کہاں چلی گئی کاؤنٹر رکھ لے چل تجھے تصویر شرم آتی ہے تو کاؤنٹر رکھ لے اور ہر وقت تجھے یاد تو دلاتا رہے گا کہ یہ ہاتھ ہے جس سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس ہاتھ سے بدماشی نہیں کرنی اس ہاتھ سے گناہ نہیں کرنا اس ہاتھ سے فیس بک پہ لکچر بازی نہیں کرنی ہاتھ یاد دلاتا رہے گا کچھ تو یاد دلائے تصویر میرے حضرت تھے وہ ایک دفعہ رمضان شریف میں سات تصویہیں ٹوٹ گئی کرتے کرتے اتنی تصویر کی تصویہیں ٹوٹ جائے پھر ہم بنائیں نئی تصویریں سات تصویہوں سے کہیں یاد یہ تصویر ٹوٹی جاتی اللہ اکبر ہم تو سوچتے کہ یہ زندگی کس قسم کی ہماری گزریں نہ تحلیل نہ تصویر نہ تحمید نہ کوئی لبیک و سعدائک صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کھڑا ہو تو نماز سے پہلے کہ لبیک و سعدائک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک اللہ کا لگ بائیک ان الحمدہ و نعمتہ لک والملک یہ پڑے لا شریک اس سے شروع کرے جب کھڑا ہو جائے اس وقت کہے کہ حاضر ہو گیا غلام آپ کا آپ کے سامنے آگیا آپ نے کہا تھا تحجد کے وقت آئے تو ہم دیتے ہیں میں آگئے لینے کے لیے آپ نے کہا تھا مقفرت دیتے ہیں میں مقفرت لینے کے لیے آگیا آپ نے فرمایا ضرورتیں پوری کرتے ہیں میں آگئے ضرورتیں پوری کروانے کے لیے میں گناہ گار تھا سارا دن گناہ کر کے ابھی رات کو آپ کے پاس سامنے کھڑا ہوں شرمندہ ہوں مجھ پہ رحم کر دیجئے فق فرلی پیارے نبی نے فرمایا جو رات کو وضو کر کے سو گیا اور رات کے کسی پہران کھلی اور پڑا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہی اللہ والکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ اللہ اللہ اور پھر کہے اللہ مغفر لی اوے میرے رب تو مجھے بخش دے آپ نے فرمایا اس کے بعد یہ کہے کہ یا اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے اسی وقت دعا قبول ہو جائے گی اس حاجت اللہ اس کو درگاہ سے ہٹائے گا نہیں بھی غفلہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور قرآن مجید کے بارے میں تو جو اللہ پاک نے بتایا وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا کہ جو بندہ پچاس آیتیں پڑتا ہے قرآن مجید کے اندر آتا ہے یہ روایات کے اندر کہ جو پچاس آیتیں اس کے اندر پڑتا ہے صحابی نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اس کو لکھ لیتا ہوں کہ وہ غافلوں میں سے نہیں ہے جو سو پڑتا ہے اس کو لکھ لیتا ہوں کہ یہ اطاعت کرنے والوں میں سے ہے اور آب الہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے بعد دو اور ہزار کے قریب آیات پڑتا ہے اللہ فرماتا ہے اس بندے کو چھوڑ دو اس کو کہہ دو میں نے پھر اس کے اوپر ایسا کر دیا ہے قرآن تین اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ جو وہ کہے گا وہ بندہ پھر انشاءاللہ اللہ اس کی بارگاہ کے اندر اس کو اللہ مایوس نہیں کرے گا کبھی زندگی کے اندر یہ نبی پاک نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو کون سنتا ہے کوئی لے کر جاتا ہے اپنے ساتھ کوئی آدمی نبی علیہ وسلم کی ان باتوں کو لے کرنے جاتا آپ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت ابو بکر صدیق بار خموشی سے قرآن جید پڑھ رہے حضرت عمر کے پاس سے گزرے تحجد میں وہ ذرا با آوازیں بلند پڑھ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آپ صبح اٹھے آپ نے فرمایا تم دونوں یہ کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں اللہ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہوں انہوں نے کہا میں جو تحجد عمر کی طبیعت میں جلالت تھی نا وہ نے کہا جو سوتے ہیں میں انہوں کو جگاتا ہوں بھی اٹھو میرے قرآن کی آواز سنو کر اٹھو تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر تو آواز تھوڑی سی نیچی کر لے تو اپنی آواز تھوڑی سی نیچی کر لے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی آواز تھوڑی سی بلند کر لے کیونکہ تیری آواز جو ہے نا تھوڑی اس طرح سے بلند ہوگی تو پھر دل کو سنائی دے دل کو تو پتا چلے دل کو تو ہم کوئی رکھتا نہیں ہے اس لئے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آجمی حاملے و حاملے قرآن سے کہا جائے گا قرآن صاحب القرآن وہ ہوگا اسے کہا پڑھتا جا اور چڑھتا جا جیسے ترتیل کے ساتھ تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا اور تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہی تیری آخری منزل ہوگی اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اتراوی والوں کے لئے میں کہتا ہوں کہ گرد ہے نا جو اس طرح قرآن بی بی عائشہ سے پوچھا کہ اما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کا ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا ہوتا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین یا الحمدللہ رب العالمین مسجدوں کے اندر بھی دیکھنے کیا ہوگیا اللہ الحمدللہ رب العالمین تمام طریف خداوند عالم کی جس نے سب جہانوں کو رزق دے رکھا اور پالتا ہے اس کو اللہ جواب کہتا ہے حمدانی حمدانی یا اب کی اوہ پیارے بندے میں نے تیری بات سن لی اہا الرحمن الرحیم فرمایا اللہ تو بڑا رحیم ہوگا اوہ پیارے بندے میں واقعی تجھ پر رحمن الرحیم ہو جاؤں گا مالکی یوم الدین اوہ ہاں بندے میں تیرے اوپر بالکل مالکی یوم الدین صاف کر دوں گا اوہ جب آئی بات یا کا نابلو گرد مارا بندے نے زور سے شرک کی جڑ اکھاڑ کے پھیک تیرے لیے ہی تو بندگیاں اور عبودیت اور آجزیاں اور سب کچھ تیرے لیے ہی تو ہیں عطاعتیں تیرے لیے ہی تو ہیں جھکنا تیرے لیے ہی تو ہیں سجدے تیرے لیے ہی تو ہیں رکود تیرے لیے تو ہیں وَإِيَّا كَنَسْتَائِينَ دستگیریت تجھ پر ختم نوازنا تجھ پر ختم دینا تجھ پر ختم نعمتیں دے تو تو ہی دے ہم بھی وہی مانگنے کے لیے تیار اوہ کہتا مان پندے کیا مانگتا ہے اس وقت جو بندہ کھڑا ہو جائے اِيَّا كَنَسْتَائِينَ مجھے یاد ہے اپنے استاد کی بات جب وہ یہ آیت پڑھتے ہی اِيَّا كَنَابُدُوَا اِيَّا كَنَسْتَائِينَ روتے روتے میں نے ان کو دیکھا روتے وقت اِيَّا كَنَابُدُوَدِينَ جمعہ کے دن میں ان کو میں نے روتے ہوئے دیکھا اِيَّا كَنَسْتَائِينَ میں نے سوچا استاد اس پہ کیوں روح ہے کیا وجہ ہوئی یہ تو رونے والی آیت نہیں نہ عذاب کی بات ہے یہ اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں یہ اس کے شکر گزار بندے کا رونا تھا اللہ کی بارگاہ کے اندر شکر کرتے ہوئے کہ مجھ پر انام مجھ جیسے پر انام جس کا ظاہر گناہ باطن گناہ کان گناہ ناگ گناہ آنگ گناہ ہات گناہ پاؤں گناہ دماغ گناہ دل گناہ جو سراب پاس اوپر سے لے کر پاؤں تک زمین تک گناہ ہی گناہ تھا اس پر نوازشیں اس کو ڈیلی رزق اس کو صحیح سانس کا آ جانا اور صحیح اندر سے باہر چل جانا اس کے اندر قبر سے نجات دے کہ اللہ ہماری نیگ گفرانہ کا کہتا ہوا باہر آنا اس بندے کا ہاتھ اٹھانا رحمت ورنہ مفلوجوں کے ہاتھ نہ اٹھیں اس بندے کا قدم اٹھانا رحمت کے بندے کے پاؤں نہ اٹھیں اپنے بستر سے کمر نہ حال آسکے وہاں جا کر پتا چلے گا نہ تو جاؤ اسو مالیہ کے در کے وہاں کے مفلسوں کے اوپر جو غربت اور بھوک اور تنگیہ اور فلاس ان کے اوپر ناچ رہا ہے اس کو دیکھو کہ تم کو رزق کتنا دیتا ہے پھر شکوے اس رب سے فرمائے یاک نامودوی رونا تب آئے گا جس کو رونا آگیا یاک نامودوی یاک نستائن سملے شکر گزاری کی طرف پہلا قدم بڑھ گیا بڑھ گیا پہلا قدم وہ چل پڑا شکر کی راہوں پر شکر کی راہوں پر جو شکر کرے گا عزید النکوم بڑھا دوں گا اور اگر میرا کفر کیا میرا عذاب جا رکھے عذاب شریف شریف عذاب دے دوں گا میں اس کو اپنی طبیعہ سٹ کر کے رکھے یہ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں جو بتائی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید میں نے مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیا ایک تو یہ دن رات گوانے میں شب قدر آگئی حضور نے رمضان کا قیام لگ ذکر فرمایا قیام میں شب قدر لگ ذکر فرمایا کہ من کاما جو آدمی قیام میں شب قدر کرے گا نیت کر لیں کہ یا اللہ آج ہی سے ہم تیری رحمت کیلئے شب قدر کو ڈھوننا کی کوشش شروع کر رہے ہیں یہ نیت کریں ورنہ شب قدر کھڑا بھی رہے گا نیت کی بنا پر انہم اللہ مالو بھی نیات وہ تو عام رمضان کا قیام ہوگا جو کیا شب قدر کی نیت کریں کہ میرے مالک ہم کو شب قدر عطا فرما اور اس وقت شب قدر وہ آپ جس وقت شب قدر کریں اور اس کے اندر پھر آپ کا اگلا کام ہونا چاہئے اللہمہ انہک افوون تحبو لفوا فافو امین ذکر کریں کسرہ سے چھوڑنا نہیں بچوں کو رٹائیں اپنے چھوڑے بچوں کو پڑھائیں بیوی سے جا کر آج ہی سننا ہے اس کا سنا مجھے میرے گھر کا کھاتی ہے پیتی ہے موج کرتی عیش کرتی میرے گھر میں رہ کر کے مولانا صلی اللہ علیہ فرماتے پیسے دے کر گھر میں بلا لاتا ہے تو بدکار بیوی نافرمان خدا سے دور بیوی جو ہوتا ہے نا کہتے ہیں یہ پیسے دے کر بلا گھر میں لیاتا ہے تو یہ تیرا گھر تباہ کر کے رکھ دے گی تدبر قرآن پڑھنے والے پیسے دے کر بلا لاتا ہے اب تیرے ایمان کے پرخچے اڑا دے گی یہ عورت جس عورت کو تو اور وہ شہر بدکار جو رمضان کی راتوں میں جو مرد یہ چار دس راتیں رہ گئی ہیں بخشوالے آپ کو بخشوالے نہیں تو موج کرے اللہ نے کہا نبی کہتے ہیں انتو اللہ اکبر آج نے جب پہلی دفعہ استاد نے ترجمہ کیا مدہ آ گیا ان نے کہے انتو کہ تل تو بھی انتظار کر ہم بھی انتظار کرتے ہیں اس روزے کیامت کا چل جا موج کر نہیں ماننی نا مان رب کے آگے نہیں جکنا نا جک اپنی روش نہیں بدلنی آپ نے آپ کو بندے کا پتر نہیں بنانا چل اور اس بیوی کو کہا ٹھیک ہے دنیا کندہ تیرہ میرا رشتہ ہوگا انتظار تو بھی کر میں بھی انتظار کرتا ہوں لنگ جائے گا تو بھی نافرمانیوں کے اندر آج وقت گزارے انتظار تو اس وقت کھڑے ہو جائیں اس بیوی سے سنے اللہمہ انہا مافیاں دینے والے مافی کو پسند کرنے والے بندہ آج مافی ہی تو مانگ رہا ہے مافی ہی تو دے دے مافی ہی سے میرا گزارہ ہوگا یہ مافی ہے یہ کر لے اور اس کے بعد اپنے قرآن مجید چھوٹے خرید لیں جا کے قرآن مجید خرید لیں نہیں تو بڑا ہی ہے نا آج کل خرید لیں لیکن دکانے بند آج کل خرید لیں جا کے اپنے گھر سے قرآن مجید کھول لیں بس کسی دن کے وقت بھی اگر رکھتیں پڑھنی اس میں بھی قرآن مجید کھول کے پڑھیں رات کو بھی روزانہ ایک ایک دو دو صفحے ہر رکھت کے اندر نہیں میں کہتا کوئی زیادہ ایک صفحہ کر لیں ہر رکھت کے اندر ایک صفحہ اللہ اکبر تیرہ رکھتیں ہم تو خیر تیرہ بھی نہیں پڑھتے لوگ گیارہ تیرہ رکھتیں پندرہ رکھتیں ٹوٹل ہیں اس کی بھی سننے تفصیل کیا ہے حضور نے کہا کہ جو آدمی بھی رات کی نماز کا قیام کا آغاز کرے وہ پہلے دو ہلکی رکھتیں پڑھیں تاکہ جو دل کے اندر وسوسہ آنا چلا جائے یہ مولانا صاحب نے مجھے بتایا تو اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا پہلے دو رکھتے ہلکی پڑھ لیں پھر گیارہ رکھتے پوری کر لیں دو دو کر کے سلام پھیٹا جائے گیارہ ماں جا کے آپ کی اس کی ایک ویتر پھر دو رکھتے چوکڑی مار لیں آج دی کی دو رکھتے چوکڑی مار کے وہ اس کو شروع کریں رکوع اور سعیدے کرتے ہیں وقت سعیدے میں جائے چوکڑی کھول لیں پھر دوبارہ واپس چوکڑ پندرہ رکھتے ہیں ٹوٹل اصل میں یہ بنتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تحجد کی نماز ہوتی تھی وہ تیرہ یا گیارہ پڑھتے تھے لیکن دو ایکسٹرہ یہ جوتی تو یہ عبودیت کی رات کو بیٹھتے پھر بیٹھ کے پڑھتے یہ کرے پندرہ رکھتوں تک تو جانا چاہئے آپ پندرہ رکھتے ہیں پندرہ صفحے کتنی بڑی بات ہے پندرہ صفحے قرآن مجید کے اور پندرہ کو تین سے ضرب جرے ساڑھے چار سو صفحہ یہ تو ہو گیا رات کا کیا آم آپ کا ساڑھے چار سو اس کے بعد دن کے وقت آ جائے زہر کی اثر کی مغرب کی عشاء کی اس کی بھی آپ رکھتے ہیں گل لیں دس سن کے اندر ہو جائیں تین سو صفحہ اس کا بن گیا آپ کا مینے کا تین سو صفحہ یہ بن گیا پارہ رکھتے دو والیتر فجر کی یہ وہ حضور نے نہیں پڑتا تھا اب شروع کر دے بالکل نہیں کوئی نفل چھوڑنا اس میں دس تین سو وہ ساڑھے چار سو یہ کتنا ہوگا چار اور تین سات ساڑھے سات سو صفحہ چھ سو صفحہ کا قرآن مجید نہ ختم ہو تو پھر بتائیں وہ موج کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ کر لیں موج رحمت کی جھڑی لگی ہوئی ہے کر لیں نہ اس رمضان کی آخری دس راتیں نہیں گوانی کچھ ہو جائے اعتقاف کرنے والا یہاں پر آ جائے اعتقاف کیلئے کوئی صحیح حدیث نہیں آئی آج تک لیکن اعتقاف حضور نے چھوڑا بھی نہیں چھوڑا بھی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس جو شیعہ کا حضور بیان نہیں نہ کرتے اس کے عجر کا کوئی پتہ بھی نہیں وہ عجر کتنا کا تو آپ صحیح کا کوئی عجر نہیں کہیں بھی آپ جا کے دیکھیں کوئی عجر نہیں بیان گیا نہ اس کا ہوا اعتقاف کا کوئی صحیح ایسی حدیث نہیں چھوڑا جو نہیں تو اس کا مطلب کوئی بات ایسی ہے کہ نبی نے چھوڑا اور آخری سال جب آپ کی وفات ہوئی تو دو ڈبل تواف کیا بیس دن کا حضور نے کیا گیارہ سے شروع کیا اور آپ آئے تیس تک اس طرف یہ تو بڑوں کو بھی مجھ کو بھی آپ کو ہمیں کرنا چاہیے بیس دن کا تواف بھی اعتقاف کرنا چاہیے اعتقاف سمجھ لیں یہی ہے کہ موت کا پروانہ لے کے گھر سے آگئے آپ کو چار پائی پہ ڈال کے چھوڑ گئے نہ مبائل نہ کوئی لچربازی نہ کوئی گفتگو بیٹھیں اندر مگن آپ اعتقاف کے اندر عمومی کوئی جو عام تفسیر بھی نہیں پڑ سکتے صرف قرآن مجید اور اللہ کا ذکر بس اور کچھ نہیں سمجھ لیں کہ آپ مر گئے ہیں مولانا صاحب فرماتے سمجھ لوں کو اس کو قبر کے اندر ڈال دیا قبر کے اندر آپ آگئے ہیں مردے کو چھوڑ گیا اب آپ کا کوئی نہیں نہ کھانے نہ مبائل کھانا بیٹھو فلانا اور جو پیپسیاں شہر اعتقاف وہ تو اعتقاف کا بیڑا کر رکھو گیا پچاس لوگ کٹھے ہو کے بھی اعتقاف کرے وہ تو بدماش کٹھے ہو جائیں گے وہاں پر شیطان ان کو آپ اس میں لڑائی بڑائی رکھے گا کوئی شہر اعتقاف یہ اعتقاف تو تنہائی ہے تو اعتقاف جن کے ذمہ ہیں وہ ہماری یہاں پہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ دو چار لوگ ابھی بتا رہے ہیں بڑھتے بڑھتے اگر آنا چاہیں تو کھانا سہری افطاری دو دو یہی پر ہم دیں گے لوگوں کو انشاءاللہ خواتین بھی بیٹھ رہی ہیں ان کے اپنی خواتین کو اب لایا کریں اب خواتین کو گھر میں بٹھا رہا کیا در لایا کریں تاکہ وہ آئیں نیچے بیٹھیں اب کہتے تھے کہ ایسا بنا دیں بنا دیا آ جائیں اب نہ چھوڑیں ان کو گھر میں یہ عورت اگر معاونت نہ نہ کریں تو مرد گھر دیندار نہیں بنا سکتا جو مرضی کر لیں یہ بے دیندار بنانے پر تل گئی تو تباہی تار دے گی تم جو مرضی کرتے پھر ہو یہ لانے ہی پڑے گی اپنے بچوں کو لائیں ان کو لائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ صحیح رمضان ہمیں جو گزارنے کی تفریق اطاف فرمائے بیس تک تا ہو گیا گفلتیں یا اللہ اگلے ایسے اطاف فرمائے کہ ہم وہ جو پچاس آیتیں پڑھنے والے سو اور ہزار آیتیں پڑھنے والے اللہ ان میں شمار فرمائے اللہ ہمیں ان میں لکھ لے تاکہ ہم تیرے اطاف گزار بندوں کے اندر بن جائیں یا اللہ ہم پہ آج تک جو گلتی ہیں اس کو معاف فرمائے ہمارے قبائر اور اس غیر کو معاف فرمائے واخر دعوانہ الحمدللہ ربی اللہ